اعوذ باللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللہ جعلنا من المتمسکین بفلایت علی ابن ابیتان و السلام و السلام علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم فکرت اللہ اللہی فاتر الناس علیہا لا تبدیل لکھلک اللہ زاو لکھر دین القیم لکنہ اکسر ناو سے لا جعلن سلامت بارک اللہ دعا کو ہم خلقے کو جہاں آپ سب کا اس مقدس بارگاہ میں چلا آیا اپنی بارگاہ میں منظور و اقبول فرمائے مالک کے ذکر میں جو آتا ہے جو حاجات لے گیا تو مالکوں نے پورا فرماتے ہیں جو حاجات لے گیا مالکوں نے پورا فرمائے وقت کافی گزر گیا ہمارے شیڈو سے گھنٹا آگے چلے گئے وقت کی نبزیں انسان کے ہاتھ میں نہیں میرے مولا کے ہاتھ میں ہیں ذکر جب چھڑتا ہے ان کا ذکر چھڑتا ہے جو خود ذکر اللہ ہے یہ ذکر اللہ ہے یہ ذکر نہیں یہ ذکر اللہ ہے آج کی مجلز میں نے چار دن دو دو اٹھائے کرے اپنے دن دن گھنٹے آپ کے پاس پڑھا میں نے کبھی نہیں کہا تو میرا پہلا جملہ ہے گھر کرنا مجھے ضرورت ہی نہیں کیونکہ محمد والے محمد کا ذکر بولتا ہے ان کا ذکر سن کے مردے بھی بولتے ہیں آج میرے بھائی آئے ہماری دوست ہیں ہیدر آباد سے آئے ہیں ہیدر آباد کیا پورے لائے پوری دنیا میں پیغام جا رہا ہے آج کا جو میرا پہلا جملہ ہے نا لکھنو کی تاریخ میں لکھ بھی دو گے نا سونے کی حلو سے بھی لکھو کوئی قیمت نہیں اتنا بڑا مرتضی جملہ کہنے لگے بی بی مخدوم ہے کونین کا آقا ذاتی کا جملہ ہے بس آئینہ ہے اتنا بڑا دعویٰ کرنے کے بعد اگر مرتضی کچھی بات کرے تو پھر مرتضی نے خطاب انیمام رضا بادشاہ کو سجدہ کر کے نہیں مانگی دربارے ابن زیاد میں جسے بات اچھی لگے گی اس کا ہاتھ بتائے گا کہ یہ بات اچھی تھی کہ نہیں دربارے ابن زیاد میں علی کی بیٹی نے جب اس ملون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جملہ کا تھا نا وہ اگر تمہیں سمجھ آ گیا تو تاریخ نچنوں پتل جائے گی مخدومہ کہتے ہیں بگزو علی اللہ امدن مکتوبہ دن اللہ جواہاں سے اللہ دن جناب بی بی کیا دی ہے علی کا پوکس حرام زادوں کی پہشانی ہے 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 مرحبا 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 دیکھیں مرحبا مرحبا میرا جملہ سننا جملے یہ مجھے یہ بات کہنی نہیں چاہیے میرے جو جملے ہیں یہ خود مقصر کی موڑت ہیں بات مقیمتی کا کہہ لگا ہوں بل یہ دیکھ رہا آپ نے اردو میں چھپ چکے ہیں مغدوم آگے ہوتا بات کربلا سے لے کے شام تک جو جو بی بی نے خطبے دیئے اردو میں عربی میں فارسی میں ہر کتاب میں موجود ہے میں نے جو بات کی ہے بندوں کو حضب تو ہونی نہیں میری بلا سے نہ ہو سنو گے اچھی لگے گی تو بسم اللہ نہیں بڑا بی بی نے ہے کالی کا بغز لفظوں کو غور سے سننا علی بادشاہ کا بغز حرام ذاتوں کی پیشانیوں پہ لکھا ہوتا ہے جب یہ چملے کہیں کوئی جربارے بندیاد سے کچھ بندیں اٹھیں کالی کی بیٹی قید ہو کے بھی اتنے فتائل پڑ رہے ہیں تو ماز نہیں آتے کہا ہاں بتا تو سہی کیسے علی کھا ہوتا ہے علی کی بیٹی اس کو آکے گا جی کھڑا ہوا ہے جیسے تو کھڑا ہوا ہے موسیقی 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 سمجھ لینا اولاد یا سبھیا نعرہ جب بھی لگانا ہے خدا کے لئے نعرہ جب بھی لگانا ہے میں پوری دنیا میں جا کے پڑھتا ہوں میں آپ کے آیا آپ نے داد ایسی دی وزیر گانسل لوگ فون کر کے کہتے ہیں کیا آپ تجھ اگڑاؤں گے کچھ اگڑاؤں گے کچھ اگڑا دیتے ہو کچھ اگڑا دیتے ہو نعرہ بہت سن کے نعرہ پھل کے لگانا میری مجبوری ہے میرا رزق آئی ہے نعرہ لگاؤں گے جو مرزینک والو اندر سے نکلتا جائے گا نعرہ لگاتے جاؤں نکلتا جائے گا سلمان بن دعوت ربی کا نام سنا نخابر میں نے دریا یہ بات پڑی تھی بہت اچھی لگے بولنا ضرور ہے سلمان بن دعوت ربی کا تخت ہواوں میں اڑتا تھا ہود ہود غائب ہو گیا پرندے سائے کر کے رکھتے تھے ایک دن ہود ہود غائب ہو گیا سرکار کے چہرے پہ نکسار پہ سورج کی کرن پڑی جلال میں آئی قرآن میں واقعہ موجود ہے تاجر دی کرو ہود ہود کو لاؤ معقول وجہ بتائے ورنہ زباہ کر دوں گا یہ کیا تھا قرآن گیروہ کے مطابق ملکہ سباہ کے پاس خط لے کے ایسے ہی ہے نا قرآن میں کیا ہے نا سورہ سباہ پڑھ کے دیکھ رہنا واپس آیا سلمان میں دعوت نبی کہتے ہیں جلدی سے معقول وجہ بتا ورنہ تجھے سباہ کر دوں گا جو جواب ہود ہود نے دیا ہے اگر ہو علی والا بولے نا پھر کرنے کے آیا ہے ہود ہود کہتا ہے نبی بند کے وجہ پوچھ پادشاہ بن کے روم نہ چھاہے آئے ہرے نبی بھولی کے پتا پوچھ پادشاہ بن کے روم نہ چھاہتا ہے حقے پکے سلمان بن دعوت ربی اتنا سا ہے میری حیات میری پادشاہ اب دیکھ میں نبی ہو روح سبیت میں میری پادشاہ تا مجھے کہتا ہے تُو سباہ نہیں کر چکتا کچل دی وجہ بتا ورنہ تجھے سباہ کر دوں گا کہتا سلمان بن دعوت ربی تُو مجھے سباہ نہیں کر چکتا اپنے پر پھلاو کے گادہ اُنزو روح چنا ہوئی مکتو در بے خطے شریعاوی یالی پر پھلاو کے گادہ میرے پروں پہ یالی لکھا دوں گا مجھے سباہ مجھے سباہ مجھے سباہ مجھے سباہ حلیم مولا اچھا یہ حق کی ضرور مجھے بات یاد کرنا یہ حق والی بات آمالی حق کے نعرے لگا دیا نا یہ مجھے بس یاد کرنا دینا تاکہ یہ بات مکمل کرنے کے بعد میں حق والی بات کہوں کہ یہ تمہاری حق کے نعرے لگا دے کیوں ہو مدہ بھی دونی جائے نا ایسی موں دھا کے لگا دے تو مجھے کرنا کہا تو مجھے سپا نہیں کر شکتا میرے پڑوں پہ یاد کر لکھا ہے تو پھر پر تدہ لکھنوں کی ساتھ زمین پہ پھر جملہ کانے لگا ہے اور اگر ہدھ ہدھ کے پڑوں پہ یاد کر لکھا جائے نبی اسے سپا نہیں کر شکتا مومن کے دل میں علی آئے وہ جہلہ مرین آئے موسیقی 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 سجدہ کرنے کی وجہ سے دیئے ہیں یہ پڑھنے لکھنے سے نہیں آتی ہے یہ خیرات ہو سکی ہے علماء کران میں ردائیں بائیں علماء کریں قرآن تشریف فرمایا ایک بات کہنے لگاؤ علم نور ہے حقیث ہے نا کہ علم نور ہے یہ پڑھنے سے نہیں آتا ہم جس کے دل میں جاتے ہیں اتار رہے تھے آئے آئے اور مرددہ یہ بڑی بات کیا لگاؤں ہے اور خدا کی قسم یہ ضروری نہیں کہ کسی نے ابا کبا پہنی ہے شیرمانی پہنی ہے مدد سے میں گیا ہے وہی عالم ہے دار عالم ہوتا کون ہے بہت اچھی لگے پھر بولنا بہت اچھی لگے پھر بولنا عالم ہوتا کون ہے کہ العالم منعرفنا والجاہل علم یعلمنا کہ عالم وہی ہوتا ہے جو ہم چودہ کی معرفت رکھنا ہے مہا نے خدا یہ آدم ہے چھے مادOoh کسی بدینا یہ کا کچھا یہ بھی آدم ہے تو یہ آدم ہو کیونکہ آنے محمد کی معارے فتو ہے یں لے ہو بس دو منٹ میری طرف توجہ کرنا تم نے پھر مجلس یا بیٹھ کے سننی نہیں سننی یا بیٹھ کے نہیں سنو گے کئی اور ہوگے میں نے ساتھ پہ صرف دو چملے کہے بھائی ساتھ پہ پورے پانچ دن میں دو چملے کہے ہیں یہ سارے بھاکیوں پر آگئے تھے چملہ کہنا ہے جنابی آدم نے دعا مانگی تھی نا یا محمود بے حق محمد یا اللہ بے حق کے لیے یا فاطر بے حق کے فاطمہ حق کا واسطہ دیا حق کا جنہاں اٹھ کے دعا دو گیا اٹھ کے مددہ دانے نے سمجھا نہیں کہا تجھے اے محمود تو محمود ہے تجھے محمد کے حق کا واسطہ تو اللہ ہے تجھے علی کے حق کا واسطہ حق حق کے کمرے واجب ہے حق جب اللہ کہوں اللہ نے کسی کو حق کہا ہے حق پر نہیں کہا حق ہونا اور ہے حق پر ہونا ہے حق پر ہونا ہے جب بھروں تو بھولے میں چھوڑے کے کہ کدھی بھولوں مات کر بھولے ہیں آپ حق پر ہیں اے اس بھائی سے لے کے اس راجی سے لے کے وہ آخری بندے تار اوہ لنا بار کرسیوں پر بیٹھ کے سن رہے دائیں بھائیں مذکورات مرد بچے بھوڑے اور تجات کما چاری سارے حق پر ہے حق نہیں ہے آئے آئے یہ خودوں کو صحیح حق کون ہے خدا کی قسم ناکہوں کے سر سمین پہ اگر مرتضاء کو قیمت نہ دی تو کھینٹا پر نمستضاء کے لیے بھی بات ہی نہیں پڑھ کے میں اوزر کے اپنا کام کرچہ چلا جاؤں گا قیمت دے جی تو ساری رات بھی کہوں کہ تو مرتضاء پڑھتا رہے گا اور جناب آدم شلے جناب اس حدق کی دعائیں پڑھو انہوں نے دعائیں جمع بھی آدم دعا مانگ رہا ہے اللہمہ تمیین الحق کا آدم کا جب پالنے والے مجھے حق کے پیچھے چلنے کی دو مجھے حق کے پیچھے دھائے کوئی دھائے مجھے حق کے پیچھے چلنے کی کوفی کی دھائیں اگلے جملے پہ یادکانوں میں ملیت ہو سلو یہ دل کی کھٹی کھوڑنا کہ میں جملہ آگے تمہارے دل و دماغ کے اندر رکھو جناب نو دعا مانگ رہے ہیں پتیس سو سال اس کی عبادت کر کے اس کے دین کی تبلیغ کر کے دعا مانگ رہے ہیں اللہ ہمہ پاپیین الحق کا نو کہت اللہ ہمہ مدلی اللہ اللہ حق نو کہت پالنے والے مجھے حق پر موت دینا آئے آئے میں گوری نہیں فرمایا کہا مجھے حق پر موت دینا آدم کہتے حق کے پیچھے چلا نو کہتے حق پر موت دینا ابراہیم کہتے حق کے ساتھ اٹھانا اور کہنا تو عالم کی پہلی اور آخری میں تھا وہ بھی میرے مولا علی کی جب ان کی باریاں یہ نہیں کا حق پیچھے چلا نا حق پر موت دینا حق تھا دوپانا رسول اللہ مانگی بھی تو کیا مانگی اللہ ہمہ آدھر الحق کا ہائی کما بارالی پال مال حق کو آدھر پھیر جالی آدھر حق پیچھے چلا آدھر حق پیچھے چلا آدھر حق پیچھے چلا موسیقی 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 امام والارض واخلاقی قسم جو زمین کا امام ہے وہ زمین کا رب ہوتا ہے قرآن کہتا ہے کہ زمین اپنے رب کے نور سے منور ہو جائے گی رب کے نور سے منور ہو جائے جو چمکنے میں آ جائے وہ خدا نہیں ہوتا جو چمکے وہ خدا نہیں ہوتا زمین اپنے رب کے نور سے چمکے گی وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا دُحُرَا جنتیوں کو ان کا رب شرابِ دُحُرَا بِنائے گا اچھا جاگے کسی مقصر سے پوچھنا مرتضیٰ نے قرآن کی سورہ داہر کیا ایک بڑی وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا دُحُرَا اللہ ہاتھ نہیں رکھتا اللہ جسم نہیں رکھتا شیعہ نے حضر کنار کا عقیدہ تھا ہے رہے گا اللہ جسم نہیں رکھتا بات چی لگے بولا ضرور ہے کیا ہوا جو اللہ جسم نہیں رکھتا لیکن کسی کے جسم کو اپنا کہہ کے کہتا ہے یہ ہاتھ تیرے نے ید اللہ ہے اکھے تیرے نے ید اللہ ہے دیرہ تیروں نے مجھ اللہ ہے میں آپ کی ڈانٹ لینے کے لئے جو پہل سکتا ہوں آپ ڈانٹ دیتے رہے ایسا ہوگا کب ہوگا کب ہوگا کہ زمین کا ایمام زمین کا راپ ہے کب ہوگا جنہیں پا شاؤ گا نا کہ میں فلان یوں ہوں میں یوں ہوں میں یوں ہوں مرچدہ پڑھنے لگا اگر یہ بھارت کی بھی کرتی ہے تو اٹھ کے میرے ساتھ بات کرے علماء کرام دائے پائے شام کے ساتھ موجود ہے حوالہ ایک نہیں چھتا کہ جنہیں مرچدہ پڑھتا ہے کب ہوگا جب زمین کا امام زمین کا رب ہوگا اضاو جدھرر قائم علیہ السلام یستگلون الناس و عزوی شمشب القبر کا جیسے ہی قائم کا ظہور ہوگا پہلا کام کیا ہوگا توجہ کرنا میرے مولا کا ظہور ہوگا پہلا کام کیا ہوگا یستگلون الناس و عزوی شمشب القبر جیسے ہی میرے مولا کا ظہور ہوگا لورڈ سورج اور چاند کی روشنی سے بے نیاز ہو جائے گی جب امام زمین کا ظہور ہوگا لوگ سورج اور چاند کی روشنی سے بے نیاز ہو جائے گی قرآن کا جملہ پڑھنے لگا تو قرآن کو نیماندہ کرنے کیا تھا دیکھنے آتا ہے مرتضی چیزتہ کیسے ہے جو قرآن کا ماندہ آئے ہو جیسے ہی قائم کا دہور ہوگا سورج اور چاند کی روشنی سے لوگ بے نیاز ہو جائے گے سورہ آرام میں اللہ کہتا ہے وہ سلام آتا مطویہ دن میں جمی نہیں اللہ آسمانوں کو اپنے دائے ہاتھ سے لپیٹ لے گا دائے داست سے دائے داست سے مولا سے پوچھا گیا بھئی اللہ دائے بائے کے چکروں میں نہیں ہے اللہ کھنوں میں لوگیدہ درست کرنے دائے بائے کے چکروں میں نہیں ہے وہ جسمانی آسے مبرہ ہے پھر مولا سے پوچھا گیا اگلی باتیں وہ کرنی ہے جو پرداش نہیں ہوئی مجھے یہ اپنی آدھا ہونا شروع ہو گیا ہے دائے ہاتھ سے لپیٹ لے گا پوچھا گیا مولا یہ دائے ہاتھ ہے کون جو لپیٹے کا مفضل نے یہ پوچھا چھٹے مولا مسکر آ کے بیٹھے ہوئے تھے کھڑے ہو کے کہتے ہیں تاک مفضل تُو نے انصاف نہیں کیا یہ وہی ہاتھ ہے جس نے آسمانہ کو بچھایا تھا کھڑے ہو robust کھڑے ہو تو کھڑے ہو بات اچھی لگی نا بس ملکے جلدی لگی اچھا چلو آپ سے پوچھ دو میں تو طالب لمحوں میں نے کوئی دعویٰ کیا کہ میں آلے محلیٰ سازل ہوں میں تو اس قابل پر نہیں کیا یہ تو مولا کی قریبی ہے آپ جیسے علماء کو آپ جیسے خطبہ کو پڑھ پڑھ کے اس قابل ہوتے ہیں شبیق صاحب کی ہم کوئی لفظ بولیں ہم نہیں کہتے کہ پڑھے لکھے سرکار فرماتا ہے جیسے نے یہ دعویٰ کیا کہ میں آلم ہوں وہ صفت شیطان رکھتا شیطان نے مہا تھا میں آلم ہوں شیطان نے مہا تھا میں آلم ہوں جیسے لگے مہا تھا کہ میں آلم ہوں میں آلم ہوں کوئی آلم چھالا نہیں طالب ہوں کہتے رو جہاں جو ملکی کہتے رو کوئی ڈیکشن نہیں طالب ہوں آپ سے پوچھتے ہو ایک بات یہ بات مرسلہ کو پسند ہے یہ باتیں جو اب کرنے نگا ہوں ایسی باتیں مجھے پسند ہے کہ اللہ زمین کو بچھایا کس نے کس نے بچھایا زمین کا مالک کون ہے آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ اندر حال کردے ہیں اور باہر آپ کی آواز نہیں جا لیں یہاں سے زیادہ پاروالے بطوبجے ہیں کہ مرتضا کیا کیا رہا ہو کیا رہا اور بھارتو بجو کال لگا کے بیٹھے ہیں دور دور تک مرتضا کی آواز جاری ہے جہاں تک جاری ہے زمینوں کو بچھانے والا میرا مولا علی ہے مالک ہے سب کچھ ہے اب اس کے نام ہے سب کچھ ہے لیکن بظاہر جو آپ علماء سب کہتے ہیں کہ بظاہر زمین کو جناب جبرائیل نے بچھایا بظاہر ایسی نا جناب جبرائیل سے حکم دیا کہ زمین کے سینٹر سے زمین کے سینٹر سے تجھے ولایت کی عمیت کا بھی پتا چلے گا زمین کے سینٹر سے پیشہ بچھانا شروع کا جناب جبرائیل آئے اے خانہ کعبہ جا پیا نا یہ سینٹر ہے یہاں سے زمین کو چاروں اوڑ بچھانا شروع کیا جب زمین بچھتی گئی نا کیونکہ پانیوں کے اوپر ہے تلاکم تھا جلزلہ تھا اسے کلال نہیں آ رہا تھا جبرائیل کے نپالنے والے ہائے ہائے بندے اچھ کے نابولے کو اپنے دانے کھانا جی لگی جلزلہ تھا تاپ رہی تھی جبرائیل کے نپالنے والے زمین تو بچھا دی اسے قرار نہیں آ رہا آداز قدرت آئے جبرائیل اپنی انگلی نور سے سینٹر زمین پہ وست زمین پہ یالی نکھنے سے قرار رہا تھا سینٹر زمین پہ زمین کو قرار آ گیا جیسے آپ کے نعروں کو دیکھ کے داعت کو دیکھ کے کئیوں کے چہرے اترے ہیں نا آداز قدرت آئے اسی طرح اسی طرح ایسی طرح کچھ یالی لکھا میں مختصر کر رہا ہوں میں واقعہ نبا کر رہا جو پدر ایمیڈ پڑتا ہوں میں یہ یالی لکھا زمین کو قرار آ گیا لیکن جناب جبرائیل کا چہرہ اتر گئے چہرہ اُتر گیا کہ جب پالنے والے یہ کیا ہو گیا زمین کو تو قرار آ گیا کہ جبراہیل تجھے تو خوش ہونا چل گئے زمین کو قرار آ گیا اور چھوٹے نمازی مرتضہ تجھے ایک بات بتانے لگا ہے تبچھوں سے سننا بات اچھی لوگے پھر بولنا کہ یا علی لکھا زمین کو قرار آ گیا جبراہیل کہتا پالنے والے میں نے اپنا خادلی کا نام لکھا ہے کل کو آدم کے ناخلپ بیٹے زمین پر چلے گے اگر کسی کا پاؤ علی کے نام پہ آ گیا میں زمین کو پلٹ کے رکھ دوں گا اللہ کہتا جبراہیل میں نے بندوں پاس تکارے رکھا ہے کیا تُو نے یا علی لکھا ہے کہ آبا اُتار دے موسیقی 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 ہو جائی ہو تو کیوں ان کی بات ہے ہماری بھی ان کی بات ہے مشتہد کا بیتا بیمار ہو گیا ہم نے یہاں بیٹھ کے مردیت کی ہم نے دفاع کیا ہے لیکن جو آتاداری کے خلاف ہونے کا اس کو بھی نہیں بھانتے ہیں مردیت کی امسائے بس نہیں لیکن جو علی علی اللہ کی مخانمت کرے گا جو آتاداری کی مخانمت کرے گا اسے ہم نہیں مانیں گے سمجھوں کرنا آپ سننا گر سے مشتہد کا بیتا بیمار ہو گیا کینسل تھا جواب دے دیا ڈاکٹروں نے ہم اتنگوشوں میں ہوں نا اللہ یاسور تھا بات بہت بڑی مرتضاء کرنے لگایا لکھناؤں کی تاریخ میں لکھو گے مرتضاء کے جملے کل کم مر گیا یاد رکھو گے یہ جملہ کہہ گیا تھا اتنے اتنے منٹ داز ملی تھی بیمار ہو گیا لے جو دھر اٹھا کے دھر لے آیا روزہ پیٹا میرے مولا رضا بادشاہ کے چوکھٹ پہ آیا جن کی خیرات مرتضاء مہدی تمہارے سامنے بیٹھا ہے میرے مولا کا ایک ملنگ تھا میرے مولا کا ایک ملنگ تھا میں نے کتاب کا نام کتلا بتایا ہے اس کا نام تھا دہر لکب تھا اریان اس نے صرف سطر چھپا رکھی تھی باقی وہ نہ کپڑے نہیں پیٹھتا تھا سارے اسے مشہد والے اسے حرم کے در جانے نہیں دیتے تھے سردی ہو برف باری ہو دفان ہو گرمی ہو جہاں جگہ بناتے جاؤ جگہ بناتے جاؤ بسم اللہ اگر مرمان ہے ہمارے جگہ بناتے جاؤ انہیں پیٹھاتے جاؤ گرمی ہو سردی ہو سارے بھائی توجہ رکھیں سارے بھائی توجہ رکھیں میرے مولا کے حرم کے باہر بیٹھتا ہے مہمان ہے جب فرسی اللہ پہ جو بھی آ جائے ہمارا مہمان ہے جب فرسی اللہ پہ آ جاتا ہے حقیقت میں مولا کا مہمان ہوتا ہے ہم اہمان کی عزت ہمیں واجب بسم اللہ تو شریف لائے ہم شبر گزار ہے خانواد آئے خنیب اکبر کی جانب سے سب کے سب کے قلبی آئیے گا دل کھول کے سب آئیے گا وہاں پہ سب آگئے ہمارے جانچہ بھائی بھی اور آدمی صحابر حان صاحب میر صبح آئے گا پاکستان آ چکے جملہ میرا قیمتی ہے توجہ کرو گے تو میں کہوں گا میرے مولا رضا کا نوکت تھا نام مولا ایک ہی تھا ناصل ختم ہو جائے گی ایک ہی تھا ناصل ختم ہو جائے گی ایک ہی تھا ناصل ختم ہو جائے گی میرا ایک ہی بیٹا تھا مولا میرے بیٹے کو صحب دو میرے بیٹے کو صحب دو سرور بھائی پتے ہو ٹھکے سرور میں بولے گئے مرتضہ کی بات اس کی ہے میں مہماروں کے لیے جملہ کے مرتضہ جا رہا ہوں تاکہ مہمار آتے جائے میرا جملہ ضائع نہ ہو میں مہمار بیٹھیں گے مرتضہ جملہ کہے گا کا مولا دے دو ایک ہی ہے ناصل ختم ہو جائے گی روتا بیٹھتا حرم امام رضا کے دروازے کے آگے سے گزرا جاں پلنگ بیٹھا تھا جیسے قریب سے گزرانا میرے مولا رضا کا نوکر ملان تو اٹھ کے کہتا ہے مستہدر لگتا ہے تیرا بیٹا بیمار ہے کلپو تجھے کیس نے کہا کے میرا بیٹھا بیمارہ ہے میں نے تو کسی سے کے آئی نہیں کہ میرا بیٹھا بیمارہ ہے کہا تجھے اسے کیا مجھے کس نے کہا دکھرا کیا کا ڈاکٹر اور نے چواب دے دیا جو چاہیا مجلوس میں کرنے کی آیا ہے ڈاکٹر نے کہا دیا بس مر جائے گا دو چار دے میں ہے اس کے بعد دعا مانگنے آتا وہ ملان صح対ے نوکر versch Pfizer اگر میں زندگی تو لے گا تاں تُو بھی دعا کر دے خدا کی قسم بات ایسی کرنے لگا ان بندے تڑپیں گے انہیں تڑپنے کی چکانی ملے گی مرتضہ ایسی ان کے گھر کی بات کرنے لگا ہے تاں کر دعا ملنگ میرے مولا رضا کا نوکر پوچھتے دینا گھر کی طرح ہے دشارہ کر دیگا گھو ہاتھوں کو کانوں پہ رکھا جو لیے ملنگ کو بات کرتا میں تجھے بتانے لگا ہوتا کیا ہے ملنگ کانوں پہ ہاتھ رکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحمن الرحیم میں لآخر پڑھ کے پھوک مار کے علی کانا کر کے جا جا ہم نے تیرے بیٹھے کو زندگی دے ملنگ کو بات کرنے لگا ملنگ کو بات کرنے لگا میں نے تیرے ملنگ کو بات کرنے لگا زندگی دے دی مجھے دوٹا دوٹا کھرارا اس کی حیرت کی انتہانہ تھی بیقہ کھیل رہا ہے اور جس کا دو دن کا ٹائم ملا تھا وہ کھیل رہا ہے چل رہا ہے پھر رہا ہے تین دن گھدرے جس کے لئے مرتضی نے بیند کی سینے پہ ہاتھ مار کے مرتضی اسی باتیں کرتا ہے تین دن کے بعد یاد آیا وہ جو فقیر نے وہ جو ملنگ نے تمہیں کہتے ہیں نا انہیں تو الحمد ٹھیک سے نہیں آتی یہ بولوی بھو میں کہتے ہیں کہ انہیں تو الحمد نہیں آتی تجھے میں بتاتا ہوں انہیں تو الحمد کیسی آتی ہے یاد آیا مجھ سے ایسا کہتے ہیں تین دن پہلے جو ملنگ نے الحمد پڑی تھی نا اس میں کبلہ تین غلطیاں تھیں اس میں تین غلطیاں تھیں اس میں تین غلطیاں تھیں کباب اینی کباب اینی دیار ہوئے حرم کے پاس آگے ملنگ کے پاس کھڑے ہو گئے ملنگ کی نظر بڑی دیکھ کے کہتے ہیں بیٹا ٹھیک نہیں ہوا آہ ہو گیا کہ پھر میرے پاس کیا کرنے آ رہو ایک ملنگ تھا کبھی آ کر رکانی آج کیوں آیا ہے کہا تُو نے جو الحمد پڑی ہے نا اس میں تین غلطیاں میری شہرے ذمہ داری ہیں تجھے بتاؤ کہ غلطیاں درست کر دے رضا بادشاہ کے نوکر کو جلال آیا کھڑے ہو کے کہتا ہے اگر رضا کے نوکر کی غلط الحمد والی شفاہ بارے میں نہیں ہم واقع پتھ لیتے ہیں 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 عیقی 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 مากرہ دیو والی الحمد با لی شفاں آرے ب نہیں ہم واپس لے لیتے ہیں کہا حمد نے شفاں واپس لے لی کھر گیا دیکھا تو بیدا مرہ ہوا تھا پھر مجھے کہنے کا حق ہے نا تُو ٹھیک کروا لے ملنگوں کو علی کے ملنگوں کو یہ نہ کہنا اسے حمد نہیں آتی کیونکہ مولا عربی نہیں عقیدہ دیکھتا ملنگوں کی ملنگوں کی کسیر موسیقی 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 آپ کو مولا نے جدی مولا اور کامیابی عطا فرمائے مولا کے نام کی وجہ سے عزت ہے زمین میں بھی نام ہے تو انہی کا عرش میں بھی نام ہے تو انہی کا یہ زمین و آسمان کے مالک ہیں ان کا نام سن کے چہروں پہ مسکرہ ہٹلایا کرو بس اپنے چہرے سے مسترکھا کرو علی علیہ السلام کی جو ولایت کو اپنی ولایت سے جوڑے آئیت سے جوڑے ہوگئے ہیں ولیت سے جوڑے ہوگئے ہیں ملہ کی ولایت میں شاکھ نہ کرنا لکھناؤں کی سرزمین پہ ایک گھنٹے اور دو منٹ کے بعد مرتضا فاد رکال کروانے لگا ہے ولایت علی پہ شاکھ نہ کرنا میں شاکر کی بات کر رہا ہوں انکار کرنے والا تو مجھے رکھے الکترہ آئے جو لائے ملکوستمبن کی لکھی بھی کتاب ہے صفحہ نمبر 163 عربی کی پہلی جن صفحہ بھی بتاتا ہوں دایا تھرہ فہر نووی ستر ہے یہ بھی بتاتا ہوں ہاں دو جا سبیتا ہوں چولہ بیر سے بولوی اتنے ہیں نہیں تو بچوں کرنا خدا کی قصہ بھی تنی بڑی پرتدہ بات کر کے جائے گا یاد رکھو گے ولایت علی پہ شاک نہ کرنا شاک نہ کرنا عالمین پہ جب جناب علی علیہ السلام کی ولایت کو پیش کیا گیا یونس ربی کا نام سنا ہے یونس ربی کا نام سنا ہے انکار نہیں کیا تھا جب عالمین علی کی ولایت مسلط ہوئی تھا تو یونس ربی نے فقط اتنا پوچھا تھا یہ علی ہے کون اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کا نکل جا فقیمات ہے ہے نا اچھا میں دیکھتا ہوں جو بندہ ہوشیہ باقی جو ہے وہ تو ہمارا مہمان ہے ہم ان کیا جاتے ہیں وہ ہمارے 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 بسم اللہ تو مہمان ہے مچھلی نے نکل لیا مچھلی نے نکل لیا قرآن میں واقعہ ہے نا سرکار مچھلی لے کے سمندر کی گہنائی میں جلی گئی کئی مہینے رہی آخر میں جناب نے دعا پڑھی گھروں میں بڑھتے ہو مولوی نے تمہیں اس کام پہ لگا دیا ہے کہ کھجور کی گٹکیں اکٹھی کر محلے سے ایک لاکھ سوا لاکھ اکٹھی کر اور اس پہ بیٹھ کے پڑھنا اللہ اللہ انتہ سبحانہ کا انی کنتم منتظالمین محاضر کر رہا مولوی تمہیں گمراہ کر رہا ہے مولوی لا الہ الا انتہ 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 اشارہ ہے انتہ اشارہ اسے کیا جاتا ہے جو سامنے ہو مولوی نہیں فرما رہے ہیں چھے مہینے کے بعد چھے مہینے کے بعد جدہ کوئی معبود نہیں مگر تُو انی کنتم منم کیا کہتا میں ظالمین میں سے ہوں میں جولی کی بلایت کو نبی سوچے وہ پھر مجھے کہنے کا حق ہے جو علی کی بلایت کو سوچے وہ ظالم جو انکار کرے وہ کیا ہوگا جب تُو سبحانہ ہے انتہ سبحانہ کا تُو سبحانہ ہے کوئی تو آیا تھا نا یونس کے سامنے جسے دیکھ کے یونس نے کہا مجھے کہا ملترمانہ نے عارف قیران کی کوئی بات نہیں کہا نہیں آگے مچھلی کے پیٹھ میں آگا روایت بے بلتوں کو حضر ہی نہیں ہوئی تو وہ صدا کرے کیسے ہم نے مندلے دیکھ کے منڈی لگاتے ہیں اچھا روایت ملتی ہے سرکار مچھلی کے پیٹھ میں گئے نا سمندر کی گہرائی میں سمندر کی گہرائی میں جیسے ہی کتاب کا نام دماتو سا کے باہر اب تو دو ترجمہ ہو گیا نا اگر آپ پہ بھی ناشی لگے تو پھر مرتضی کی طرف سے تم سارے چہنم میں جاؤ مرتضی کو فرق نہیں پڑتا کتاب کا نام لے کے بتا رہا جیسے یونس ربی کو مچھلی نے نکلانا لے کے سمندر کی گہرائی میں اُتری تو خدا کی قسم دماتو سا کے باہر میں لکھا ہے لاکھوں کی تعداد میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں یونس ربی والی مچھلی کا گرد اکٹھی ہو کے چلا چلا کے گردے علیہاں کا ہے علیہاں 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 علیہ! 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 علیہ قرآن کی آیت ہے دعا کو قبول کیا حاملے میں نے نہیں حاملے اور انہیں فرما رہے ہیں پسکا جے قلالا ہو جنہا جائلا ہو میں نے قلالا پسکا جائلا ہو میں نے قلالا خلالوں میں نہیں حاملے سلا سنتے ہم ہے سنتے ہم ہے یہ جب مدینہ آئے سرکار چوتھ مولا کا دور تھا اس کا بیٹا آ گیا توجہ کرنا میں اس لیے بیٹھا ہوں یہاں بے میں کیا کرنے آیا ہوں میں یہ کام کرنے آیا ہوں میری طرف توجہ رکھا کرو میں نے پوری دنیا میں جائنا تو کوئی ایسی بات نہ کرو کہ میرے لئے مشکلات تم پیدا کرو ایسا کرتا نہیں ہونے چاہیے جو ہمارے خود و مہمان سے آئے ان کے لئے نہیں آپ جہاں مہتے ہیں جو عمر دی کریں برمان نہیں ہم آپ کے مہمان ہیں میری سنو اس کا بیٹا آیا آگے پیدا سنائے آپ کہہ رہے تھے کہ علی کی ملایت قائد کار کیا تھا اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں محبوس کر دیا ایسا ہے ہم میں نہیں مانتا میرا مولا مسکر آگے فرماتا تیرے ماننے سے کچھ نہیں ہوتا اب میں نہیں مانتا سترکار کے چہرہ جل جلال پہ جلال آیا تو ایک اپنا بھولا ضرورت ہے یا میں آج ایک بات کہہ ہی نہیں جاؤ میں یہ چہرہ جل جلال پہ جلال کی پکھت اور گھڑوں کے مولے دک جاتے ہیں اور قرآن ہے قرآن پڑھ کے دکھو قرآن رحمان پڑھ کے دکھو قرآن ہے قرآن ہے قرآن ہے جل جلال والے کرام کہ جو زمین پہ ہے وہ بنا ہو جائے گا پاکی رہے گا اللہ کا چہرہ خیالی چہرہ نہیں سترکار کے دکھو جو جل جلال بھی ہے والے کرام بھی ہے کسی کو پچھتی لگے گی نہ سترکار کے دکھو مولا علی ہے چہرہ جل جلال پہ جلال آیا آچھا ستو نہیں مانتا میرا مولا مسکر آکے کہتے ہیں اگر وہ مچھلی خود بتا دے پھر تو مانے گا نا ہزاروں میرے چاہ سفر کر کے لوگ آئے ہوئے ہیں پر فرسی بنانے کیوں ہے کوئی سے کوئی سے کوئی بنانے سے آئے سننے کے لیے نا بات اچھی لگے تو پھر بولنا چاہیے جنابی یونوس اور سرکار کے امام کے دور میں ہزاروں سار کا فرق ہے سرکار فرماتے ہیں اگر وہ مچھلی خود بتا دے منافس نے کون ہی ہمارنے لگے وہ مر کم ہوئی ہوگی کان سے بلائے جاؤ سرکار جاتے ہیں اس کی آنکھ پہ پٹی بان دو پٹی بان دو کار کھول دو کھولی سمدر کے کنارے کھڑے ہیں بندے کو تو یہی سمجھ آنا چاہیے تھا سمجھ آنا چاہیے تھا سمجھ آنا چاہیے تھا دیکھیں جدیب مدینے کے وقت ہوتی تو سمجھ آنا چاہیے تھا جو پلک جھبا کرنے سے پہلے مدینے سے سمدر کے کنارے لارہا ہے یہ سب کچھ جانتا ہے لیکن بھوک سے تھا نا بھوک سے تھا میرے قریبا کہا جا کے اندر جا کے آواز دے دو روایتیں ہیں دو روایتیں میں دونوں سنا دیتا ہوں ایک نون مچھلی جس کا نام تھا نون دوسرا چم جمع یہی نہ نام دو روایتیں ملتی ہیں نون یا چم جمع یہ دو ہی نام ملتے ہیں تاریخ میں اب مختلف علماء آپ نے اپنے طریقے سے مختلف پڑھتے ہیں کہا اسے جا کے آواز دے اس کا بیٹا پہنچا جمجبا سبائت لاکھوں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں مچھلیوں نے سر نکالے دیکھو میرے مولا کی خیرات ہاتھ کیا سے اٹھے گا لاکھوں کی تعداد میں مچھلیوں نے سر نکالے کا نام لیا ہم سارے جمجما ہے باپ کا نام بتاؤں 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 تم سے راضی ہوں تم سمجھ کے میں راضی کیوں ہوں چل کے اس کا بیٹا اس کے پاس آیا جو جانوروں کو بھی باپ کا نام شکلاتا ہے باپ کا نام بتاؤں باپ کا نام بتاؤں باپ کا نام بتاؤں لون نام بھی موجود ہے جمجما وہ آگیا کہ مولا لاکھوں کی تعداد میں مچھلیا نکال آئی لاکھوں کی تعداد میں نکال آئی اس کے بعد کا نام تو بتاؤ بتا ہو وہ شیعہ اور میرے مولا کے اس بات پر چملے پر نہ بولے وہ اسے شیعہ کہلانے کا حق نہیں وہ جائے جا کے کسی مولوی کے پیسے نماز پڑھے اور بس اللہ عمل کرے میرے مولا مسکران کے کہتے ہیں چوتھا امام مسکران کے کہتے ہیں اس کے بیٹے جا کے کہا جمجمہ اگلے کم کمہ ساری مسئلیاں چلی گئے پانچھے رہ گئے اب کیا ہوا ہمارے باپوں کا نام یہی ہے اب جب پوچھ کیا دادا کا نام کیا ہے جانے لگانا باپ کا نام پوچھ کے دادا کا پوچھ کے پر دادا کا جب پوچھنے کے لیے جانے لگانا پیچھے سے بچھلی آواز دیکھے کہتی ہے جانے لگانا پوچھے سے بچھے کیا ہے اس نے لگه حیدن 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 سمجھے سے خاصے ہیں حیدن 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 Camlim مر جائے گے سمجھا کرنا ہے ایک بڑی مچھلی آپ کی زندگیوں آپ نے تنی طاعتیں نہیں ہے تھچ جاؤ گے یہ لوگ ستاں گھڑی اتارنے لگا ہے سمجھا کرنا مرتضہ کی بات اچھی لگا پھر مرتضہ نے کبھی داد نہیں ماغی کہ مجھے کھرات میں داد وقت مارا میمانوں نہیں کھرات نہیں چاہیے مولا کا ذکری اتنا بڑا ہے بندوں کا چکر پھٹا ہے آغاز نکلتی ہے ایک مچھلی آئی اوہ وہی ارکال بہت بڑی مچھلی کہا بتا واقعہ سارا بتا اسے اس کے بیٹر کو واقعہ بتا کہ اللہ نے عالمین پہ جب علی کی ولایت کو پیش کیا یونس نبی نے لفظوں پہ گھور کرنا چلا کے پھر بولنا خیرات میں نہیں لینی مجھے داد آپ کی کہا جب یونس نبی نے فقط سوچا تھا کہ یہ علی ہے کون ہے کون اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اسے نکل جا کہا زانہ لابدین جریف ولایت کی قصر اگر اللہ نے نکلنے کا حکم نہ دیا ہوگا نہ یونس نبی کو کھا جاتی اللہ بنی جت یونس نبی کو ڈای زیادہ اللہ کہا Bogani موسیقی 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 کتا پن کے نکلا آؤ وہ بات کروں جو گلی محلے میں بلدے جانتے ہیں آج کی مثال ہے یہاں پہ آؤ نا گلی محلے میں بلدے جانتے ہیں کتا ہونا نیا آجائے گلی محلے میں میں ابھی پکلا یاسون صاحب اس جملے کے ساتھ یہاں کے بڑے بڑے کتے مار کے دوں گا میں ابھی سرکان خرماتے ہیں سنے 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 پاس اچھی لگ ہے تم نے بار بار اٹھنا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ آگے والی مجلس پاکی کی مجلس کھڑے ہوگی ہوگی تو میں نے باتیں کرنی ہے میرے مولا کا فرمان نہ ہو بات ایک دو تین چار کیمرے ریکارڈ کر رہے ہیں امران ماتمداری ڈاٹ کوم پہ بمپے ازاداری پہ حیثراباد ازاداری پہ پوری دنیا میں مجلس لائف جاری ہے یہ کھڑا پوری دنیا میں بھیج رہا ہے میں بات پوری دنیا میں ریکارڈ کروانے لگا میرے مولا کا فرمان نہ ہو پوری دنیا والوں لندن میں رہتا ہوں میرے ریسٹرنٹے کارو بار رہا ہے میں چھکنے والا بندہ تو ہوں نہیں ہر بندہ مجھے جانتا ہے آگے حوالہ لے لینا میرے مولا فرمان بے ہے جو مکسر ہے وہ جو کندہ برابر ہے مولا فرمان بے 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 ہے کس کے چملہ پہ داد دوں گے تو سبان اللہ علاقے میں کوئی نہیں آئے نا سارے حملہ کرتے ہیں اب دیکھنا میری طرح اتنی داعت کے بعد بندوں نے اٹھ کے ممبر پہ آکے دادی اتنی داعت کے بعد داد لینا محترم آپ نے روان عزراب جی کو سنا نشیرش تاہدی کو سنا سب کو سنا اتنی بڑی داعت کے بعد اس سے پڑھ کے داد لینا ناممکن سی بات ہے مل نہیں سکتی اس میں کسی کتیب میں طرح دامی نہیں میں نے خیرات میں دو چیزیں مانگئے مولا دینا جملہ بڑھ کے دینا فیپڑے میرے سلام کریں تاکہ بولتا رہوں اور زبان سے علی علی کرتا رہوں کتے جب آیا کتوں نے حملہ کیا وجود کتے والا تھا دماغ انسانوں والا تھا تمہجھو کرنا گوڑ سے سننا اب کتےوں سے کاٹ رہے ہیں لڑ رہے ہیں حملہ کر رہے ہیں اچانا کس کی نظر اب انہیں گھر کے دروازے پہ پڑی لندہ ہو شیہ یا سوپ صاحب ہو شیہ اور یہ جملہ سن کے نہ بولے وہ فقط دیکھنے آیا کہ مرتضہ لندن سے آکے کرتا کیا اور وہ شیہ مجھلے سننے نہیں آیا اس کی بیوی دروازے کے پاس بیٹھی روٹیاں پکا رہی تھی کتے اس کے پیچے جیسے ہی دروازے پہ آیا بیوی نے جوتی اتاری رہنا چاہا یا کروں کتینی خوبی کتینی عارف ٹھگا شباب خوبی سوچ Pitts پھر میخوا موسیقی 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 حیاتی جانا جانا ایک بس نہیں کرنا تمہیں لوگ دیکھتے ہیں میں بات بڑی کینٹی کرنے لگا ہو بیوی تھی بیوی تھی کبھی کبھی ہوتا ہے منافع کے گھر بھی مومنہ ہوتی ہیں کبھی کبھی لیکن حلال زیادہ ہونا علی کے معاملے پر کمپرومائز نہیں کرتا اگر تمہیں علی کی بہت اچھی نہیں لگتی تو میں تمہیں وہ بات بتا دیتا ہوں جو ام المومنین کی ہے کسی کی بیٹی تھی کسی کی بیٹی تھی ام المومنین بن کے آئی اس کا باپ ڈیلتا ڈیلتا آیا جب گھر میں آیا نا پہلی بیٹی کی گھر میں بیٹی تو پہلے تھی اب تو ام المومنین ہے آکے بسطر رسول کو دیکھا بسطر رسول کو دیکھا بیٹھنا چاہانا بیٹی نے جلدی سے لپیٹ کے گائی اس میں حرامی نہیں بیٹھ سکتا موسیقی 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 پر بھائی دیگا لا پتا اللہ لینا سنو اللہ ظلم سے آنا رائے دری رائے دری رائے دری سب کو پتر یہ کتابوں میں پڑھائی جاتی ہے پاکستان میں دنیاں کی کتاب میں پڑھائی جاتی ہے باتیں یہ تو بچے کو بچے کو یاد ہے ٹھیک ہے نجم اب آگے بات اگلی بات دیکھنا میں مہمان ہوں آپ کا پاکستان سے لندن سے آیا میں تاریخ لکھ کے جانا چاہتا ہوں ایک ایسی تاریخ لکھ کے جانا میں یہ کچھ بھی نہیں لکھا تم نے مرتلا کو بھی سنے ہوئی صدا کی قسم اور یہ تو وہ بات ہیں جو بچوں بچوں کو آج ہی یہ تو ہم تو بھائی بیساں آپ سے ہمارے ارشاد سامین لوگوں سے سن کے میں پڑھتا ہوں جو مرتلا پڑھتا ہے مرتلا کو تو پورے پاکستان میں پوری دنیا میں پرداشت کرنا بڑا مشکل کام ہے میں ایسی بات کرنا لگا ہوں باک کمال وجود ہے یہ باک کمال وجود ہے میرے مولا علی کے بیٹے نے کہا نہیں تھا وہ شاہد والے کے دربار میں کھڑے ہو کے مجھے جلال میں نہ ورنہ میں وہ ہوں جو مشرق کو مغرب کر دیتا ہوں مغرب کو مشرق کر دیتا ہوں ہم نے تم نے پہ گھوڑتا حسن مجھے جبا کیا جہاں وہ ہوں جو مرت کو عورت عورت کو تھکے نا دیا کے نہیں تھکے کھل لے نا کیونکہ آپ کا بھی ہاتھ پاتا ہے نا سانس لے نا اچھا خدیب ہوتا ہے جو سامین کو بھی سانس دلوائیں میں اصول ہی پہ لگتی جاؤں گا علی کی ولایت کی وجہ سے آپ تو سانس لیں لے لو سانس سرکار آپ نے سنو رکھا باقیہ وہی ہیں جو سنو رکھے ہیں آپ نے سنو رکھے سنو رکھے ہیں لیکن مرتضہ کا انداز اپنا ہے بیان اپنا ہے قریقہ اپنا ہے اس کی وجہ سے بس ہوتا رکھے بھرک سے آواز بدلی ہے باقی سب کچھ وہی ہے سرکار وہ شام والے نے بلایا تھا نا میرے مولا کو اور کہا تھا اپنے سارے چمچوں کو سارے چمچوں کو کہا تھا حسن آرہے ہیں کوئی اپنی جگہ سے کھڑا نہ ہو کہا تھا کے نہیں کہا تھا یہی بات ہے نا سارے بیٹھ کے ایک سے کہا تُو کس سے کہا تھا بلا سلمات آج آپ کا انتحال لیتا ہوں تاریخ دان ہو کس سے کہا تھا کہ جب حسن مجتبا آئے ہیں تو تُو نے میرے باپ دادوں کے میرے ماں کے میرے باپ کے شام والے نے کہا فضائل پڑھنے کس سے کہا تھا اس کا وزیر کون تھا بتا نہ آپ کو اگلی بات میں کروں گا میں کس لیے آیا ہوں آیا ہوں آپ کو اپریشن کرنے آیا ہوں اپریشن کروں گا اپریشن کروں گا اپنے آس آس بن وائل کا بیٹا ہے اسے کہا تُو کھڑا ہو جائیو اور میرے باپ دادوں کے کسی دے پڑی کوئی اٹھے نا میں آپ کو سانس دلوار ہوں کیونکہ اپنے جمدوں پہ آپ نے پھر اٹھڑ کے بولنا پھر تک جائیں گے ایک کام اچھا ہوتا ہے ایک کام اچھا ہو رہا مہمان ایک کام اچھا ہو رہا جب یہ کھڑیوں کے دادت دیتے ہیں تھوڑا سا آگے آ جاتے ہیں جو کھڑے ہیں وہ بہتے ہیں یہ کھڑے ہیں یہ کھڑے میں نے نور کی ہے یہ کھڑے تو نہیں چاہیے اچھا تھکے تو نہیں کہہ تو جملہ سام والے نے دیاری کارنے کوئی نہ بولے کوئی کھڑا نہ ہو امامت کا رو بھی ایسا ہے سرکار امام میں حصل محتبا اکیلے چلے تھے اکیلے اکیلے جنابی عباس کے ارمہ ساگرون نہیں مجھے بلایا ہے محمد کے بیٹے میں بلایا ہے مستو جو کرنا آپ کو بھی لگتا ہے خموشیہ پسند نہیں بعد میں خود اب آپ کو بڑا زور لگانا پڑے گا چل پڑے میرے بول جیسے اس کے دربار میں پہنچے سب سے پہلے ساری سنری سننائی باتیں سب سے پہلے دربار والے نے ورسی کو چھوڑا چھوٹے 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 چمچیاں کچھ بڑے ہوتے ہیں کچھ چھوٹے ہوتے ہیں آپ سمجھ گئے ہیں کہ انہیں معلوم ہوں کہ سمجھے نا سارے کھڑے ہوتے ہیں اس نے کون ہی ماری کھڑے تو ہو گئے ہمیں کہتا تھا نہیں کہاں فضیلتیں شروع کر رہا اب وہ اس ملوم میں ایک جملہ کا تاریخ لکھی جانی چاہیے میرے مولا جملے میں مولا سے مانتا ہوں توفیق مولا دیتے ہیں توفیق میں نہیں مانتا توفیق مولا دیتے ہیں یہ آپ کہتے ہیں کہ توفیق ہے یہ محمد والم محمد کی طرف سے آتی ہے مجھے توفیق کہنے کی دیں انہیں سننے کی دیں جملہ کھڑا ہوا کہاں ہمارا حاکم وہ ہے جس کا باپ ایسا تھا اتنی دولت تھی اس کی ماں ایسی تھی سرکار حسن مجدبہ نے کھڑے ہو کے اس کے اجداد کو کچھ کہنے سے پہلے ایک جملہ کہا جس نے شام کی تاریخ کو بدل کے رکھ دیا میں لکھنو کی تاریخ کو بدلوں گا عمر ابن آس سے مخاطب ہو کے علی کا بیٹا کہتا چپ کر کے بیٹھ جا پے اولاد باگ کا بیٹا تاریخ کو بدلوں گا تمہارا حسن مجدبہ شام کی تاریخ کو بدلوں گا جس نے شام کی تاریخ کو بدلوں گا میں سبجھاتا ہوں سب قارد و عالم کی حدہ بلاد نہیں تھی نا سارے کہتے ہیں نعوذ باللہ عبدر ہوگے عبدر ہوگے یہ آس بن وائل کا بیٹا ہے وائل کہتا تھا نعوذ باللہ مصطفیٰ عبدر ہوگے اللہ نے کہا تھا انہا شاہ نے یاقاہو والعبدر میرا حبیقوں نہیں میرا دشمن عبدر ہوگا قرآن کہتا ہے وہ بدسلہ ہوگا آگے کیسے چلی ایک بندہ پھر کھڑا ہوا ایک بندہ پھر کھڑا ہوا بھائے حسن مجتویٰ تو ایسے کر رہا ہے تو جانتا نہیں یہ روح زمین کے پادشاہ ہے پھلا ہے پھلا ہے پھلا ہے میرے مولا حسن نے جو جملہ کہا میں بات کے ایک گھنڈے میں بھی ختم کر سکتا ہوں پانچ منٹ میں بھی وہی واقعہ بیان کر سکتا مولا نے مجھے خطابت دے رکھی ہے میرے مولا اس کی جانت دیکھ کے کہتے ہیں امدستہ ہی انتا کو دی بینر لے جان تجھے شرم نہیں آتی مردوں کے مجمع میں آگئی ہے تجھے شرم نہیں ہی انتا کو دی بینر لے جانت دیکھا ہے ہی انتی کو دی بینر لے جانت کے کم کر سکتا ہے ہی انتہ بینر لے جانت دیکھوں ہی انتہجنا نے مکنایا ہے ہی انتہجنا لے جانت کے مسئول لی غ pestانس خانفری صاحب میری آواز جاہری ہے تو خیل شروع باقیہ آپ کا سناوا ہے کہ نہیں علمائی کے رات کی کمی سرچاندی صاحب چبیق صاحب ہے نا آپ کا سناوا لاؤ کیا سرکار نے کہا تجھے شرم نہیں آتی پہلے تھا اب تھی سنو نہیں سمجھے گا تو کون سمجھے گا پہلے تھا بھاگا نہیں بھاگا نہیں اس لیے تو میں نے تمہیں دوسری مجلس میں تیسری مجلس میں کہا تا سرکار برماتے ہیں ہمارے دشمنوں سے نہ دیرا کرو ہمارے دشمن داری والی عورتیں ہوتے ہیں بھاگا ہوتے ہیں بھاگا ہوتے ہیں آپ کی بھاگی جب آپ بھاگی نا دیکھنا دیکھنا وہ بات کروں گا آپ کو آ لیئے گا اب مہمان ہے مولا آپ کی جو ذر وقت میں اضافہ فرمائے مہمان کی تو عزت کرنی چاہیے جب مہمان آئے تو مہمانوں کو دعا دے کے بھیجنے یا لگنوں کی ریت ہے رواج ہے ہمارے بڑے بھی تو یہی سے گئے تھے نا والا کیا ہوا کہ سہرات کو ذر جلے گے بڑے تو یہی سے گئے تھے ہمارے بھی تب جملہ بڑا قیمتی ہے بھاگی نا چاہیے میرے مولا حسن مجھتبا کہتے ہیں روک روکی جب میرے مولا نے جملہ کہا نا اگر اچھا لگے چلو پھر تقریبا دو گھنٹے کے بعد مرتلا کو دعا دیں گے نا اگر اچھا لگے جب روکی نا میرے مولا کہا جب میں نے تیرے گھر بیتھی بیوی کو مرت کر دیا روکی تجھا لگے ترہ روکی نا آہین آہین لگا روکی میرے بہت دیننے آپ کی زندگی ہے مبادی 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 آپکس آپ کنی آپ پہلکا تھا آپ آپ شام دین آپ کی گھرگی دیننے خود لگ سا آہین ہماری 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 تو پھر اگلا جملہ تو سنو کتنی کتاب کتنی کتاب دوگے میں تمہیں کہہ رہا ہوں اگر صاحب اگر صاحب میں ہو تو پھر میری آواز سننا دیکھنا ہونے کیا لگا مجھے نظر آگئے ایجاد بھائیو آپ کے لئے جملہ کہنے لگا ہوں یہ دیکھنا یہ ہونے کیا لگا یہاں پہ کہا میں نے تیرے گھر بیٹھی بیوی کو مرد کر دیا اور پورا شام پورا شام قیامت کا منظر وہ علی کے بیٹے نے مرد کو عورت کر دیا علی کے بیٹے نے مرد کو عورت کر دیا اب چیمہ کو یہ کیا ہوتی ہے یہ تو اللہ کہتا ہے میں جاؤ مرد کو عورت کر دوں عورت کو مرد کر دوں ہائے ہائے جملہ علماء اچھا لگے تو بولنا ضرور ہے رک جا پھر رکی کہا میں نے تیرے گھر بیٹھی بیوی کو مرد کر دیا جاؤ جا کے رہے تو جسے میں ایک اولاد بھی ہوگی پورا لکھناؤں یا سنم پاک صاحب کی طرح میں سمجھا دیسا پھر شاہد آباز کی طرح جعفر یہ مولماء کے نام اس لئے لے رہا ہوں تاکہ پتہ جلے ہمارے علماء آگیا آکے خوندے ہیں اور ہمارے کرام بات اچھی لگے آپ لوگوں کو نداز ضرور دے نہیں ہے تا تم سے ایک اولاد بھی ہوگی لیکن ہوگی ایک ایسی مخندس نام مرد آئے 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 شام آئے 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 کے لئے موسیقی حضرت مولا اب اس کے آئے انشاءاللہ بھولتا ہمارے ستائیس تاریخ کو آپ کے ساتھ کریں گے بڑھنگا بڑھنگا ہماری نظر ہے ہماری نظر ہے ہماری نظر ہے یہ کل سبما ٹھوجی است敬ار سارے بیمان تشریف لات کرنے ہیں عراق سے حرم سرکار سید الشہدہ کے خادم خودان بھی تشریف لات کرنے ہیں علامہ شہنشاہ لفی صاحب بھی تشریف لات کرنے ہیں جناب ریحان آدمی صاحب بھی تشریف لات کرنے ہیں صبح تک کہ یعنید کی کسی حصے میں جناب میر حسن میر صاحب بھی پہنچنے والے ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے ہوگے اور آپ حضرت سے مدارش ہے کہ اس میں ضرور شکر کریں مجلس کے بعد کوئی اعلان کا محل نہیں ہے اور اپنی بہنوں سے اپنی ماہوں سے گزارش ہے جو اس مجلس کو سننے کے واسطے دور دور سے آئی ہے کہ چار مجلس سپہر کو اسی حال میں سے دوباللہ خان میں زرانی مجلس ہوگی جس کو دہری سے تشریف لائی ہوئی ڈاکٹر آلے تہا صاحبہ خدا کریں اب وہ تدہ بھائی ہے آپ ہے میں کون ہوتا ہوں ڈاکٹر آلے ڈاکٹر آلے ڈاکٹر آلے دشمنوں نے تو مربودہ مہنزی کو واپس کرنے کی کوئی قصر اٹھانی رکھی تھی اور ابھی تک کہ میرے ایک مہمان کا پتہ نہیں چل رہا ہے کہ اس کی لوکیشن کیا ہے میں بیٹھا تو یہاں ہوں مگر میں سلسل بات سب اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے بات کرنا ہوں کہ بھی رسل میر بھی انشاءاللہ ساتھ خیلیت کے پہنگے ہیں اور اتدان مخترم میری لگوں میں یہ حکوم دولہا ہے وہ سرکار امیر المومنین کا صدقہ ہے اور سرکار سجد شہدہ کا خبکاہ ہے لہذا عمام ہیں اللہمہ مددہ میری صاحب ہیں شیانٹہ کی جانب سے ستائیس تاریخ کو اسی سیدہ ملتہار میں اللہمہ مددہ میری صاحب ٹھیک نہ ہوئی ہے وقت کی مابندی کا اس لیے خیال اپی آیا کیونکہ اٹھائیس کو ایک کو دلی میں پر ہوں مجھے آدھا بھی پہتا ہے مجھے آدھا بھی پہتا ہے آپ سلامت رہیں سارے ہمارے اجنیوں فات کا کہ ہم کوئی بات کیا سکیں یہ محمد والے محمد کی توفیق تزید ہے جسے توفیق دے دے وہ یہ ذکر بیان کر لیتا ہے ہم سارے سکے کوئے شیر یزدان ہیں آجا باہا میں سمجھ نہیں با رہا جب کوئی بات کروں سک کی بات آ جاتی ہے علی کا نوکر ہو کہتا میں سک ہوں علی کا دشمن ہو وہ بھی وہی ہے اب بات کرنے لگاؤں اب یہ دیکھیں گا کہتے ہیں نا میزاج جھوٹے ربک پوٹا تو بچوں کیسے ہوگی ہے انہیے خلابت کے آپ کتنے بڑے پرسیاں خواں سارا کچھ یہاں مرسیاں پرنے والے عدب کے لوگ پہتھیں کتنا مشکل ہوتا ہے بندہ باہر سے آجائے مجلس کا محول خراب ہدا ہے ماہیسی بات کروں گا ہم بہت سے لگیں گے مجلس ابھی شکریہ ہوئی ہے اس کے اطلقہ کی تے کا سرکارے والا تشریف فرما تھے ایک بندہ آجائے مجلس کے بندہ آجائے میں مسجد آدم میں داخل ہوا مسجد نبی بی میں داخل ہوا اس کی کیفریت بڑی عظیم تھی بڑے بڑے ہوئے تھے پنڈلی کے اس کا خون بہہ رہا تھا جیسے اندر آیا نا پنڈلی زخمی دیکھی سرکار کوالکہ پوچھتے ہیں یہ کیا ہوا آبیت جیسے سرکار وہ جو فلا ناسبی کا کتا ہے نا ناسبی کا کتا اس نے مجھے دا دیا اس نے مجھے زخمی کر دیا ابھی یہ باپ ہو رہی تھی ایک اور زخمی آ گیا تجھے کیا ہوا سرکار اسی نے کاتا ابھی کاتا تک نہ پہنچے دیکھو اور آ گیا اب یہ زین میں رکھنا یہ آنے والے زخمی آنے والے کوئی عام نہیں صحابی ہیں اچھا سارے آ رہے ہیں مدینہ دلمہجز کتاب کا نام مویساتِ آلِ محمد پہلی جن اردو ترجمہ یہاں موجود ہے اردو ترجمہ نہ ہو آپ یہاں کے نیتا ہے میرا قتل ناپ ہے اگر ہو تو پھر کہنا علمائی لکھنا اسے اپنے اپنے عقیدے درست کر لو چوکہ پانچ ماں چھوہ سات ماں جب بہت زیادہ ہی کٹھے ہوئے نا رحمت کے چہرے پہ جلال آیا ہاں یہ تو پھر باغل لگتا ہے کنکٹا لگتا ہے میری شریعت میں پھر باغل کتے کی شدام نہ ہوتا ہے نہ ہوتا ہے سرکار کا احمد کا ممپا اٹھے اپنے زخمی صحابہ کو لیا ناسبی کے دروازے پہ بندے اٹھ کے داد دیں گے انہیں سمجھ آگے ناسبی کے دروازے پہ پہنچے دکل باب کیا دکل باب کیا باہر آیا جیسی سرکار دورم پر نظر پڑینا قدموں میں گرے کے کہتا ہے چونٹی کے گھر سلیمان آ گیا ہے کوئی ماضی نہیں کوئی ماضی نہیں نہ میں راضی ہوں چونٹی کے گھر سلیمان آ گیا ہے مجھے کہا ہوتا میں یہاں جاتا کہا جا اپنا کتا لے کے آن جا اپنا کتا لے کے آن کہا کیا ہو جیسے میرے صاحب کو کھاکا ہے کتاب کا نام لیا ہے عربی کا بھی اردو کا بھی میرے پاس ریفرنس ہے تو میں تو پڑھوں گا جسے برا لگے جسے اپنی صورت نظر آئے مہدی بھائی کو برا لگے اب کتا لے کے آن اب دیکھو جانور کی فطرت ہے آپ اسے گلے مرسی ڈال کے کھینچو اٹھانگے پیچھے کو کرتا ہے وہ باہر بھی آن یہ فطرت ہے آپ جانور کو نہیں تو کر کے دیکھ لیجے گا اب اٹھانگے پیچھے کو کھینچ رکھ مجھے باہر نہ لے کے جاؤ باہر نہ لے کے جاؤ جیسے ہی اس کی نظر جیسے آپ لفظوں پر غور کرنا تو میں نے اٹھ کے دعا دین یا میلے جملوں پر جیسے سرکار دعالوں میں نظر پڑی نہ بھاگتا ہوا ہے امنا سر سرکار کے قدموں میں رکھے کہتا سلام علیکہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا ایسے بولنا تھا کہ پتا چلے گی سیجا جو ہم سرکار دعالوں کے نام پر کیسے بول دیا سلام علیکہ یا رسول اللہ آدمین کے رسول میرا سلام ناس بھی تیرے کتے کی صدا موت ہے تیرے کتے کی صدا موت ہے کیوں تا میرے صحاب کو کٹا کتے نے اپنا سر سرکار دعالوں کے قدموں میں رکھا جانب اندر کسی سے کچھ کہنا چاہتا ہے تو اپنے مجود کو ہلاتا ہے دم کو ہلاتا ہے کچھ کہنا چاہتا ہے رحمت اللہ العالمین نے دعا کے ہاتھ بلد کیے پالنے والے اسے بولنے کی توفیق دیں ہاتھ پکڑ لو ہاتھ پکڑ لو ایک دوسرے کے جو اٹھتا آپ بات کرنے لگا ہے ہاتھ ایک دوسرے کے پکڑ لو تا پالے والے سے بولنے کی توفیق دیں کتے نے فسی عربی میں میں نے کتاب عربی اردو دونوں کے نام لیے فسی عربی میں بولنا شروع کیا کہ بتا دو صحیح تونے اسے کاتا کیوں ہے اب کتا کہتا ہے سرکار مجھے موت دینی ہے دے دینا ان کی وجہ سے نہ دینا ان کی وجہ سے نہ دینا ان کی وجہ سے نہ دینا کا وجہ کیا ہے کہا اولائے قوم المنافقون جرفتون علی کہ یک علی سے گھدر رہے تھے علی کی شکایت کر رہے تھے سے دینا بولنے وبولنے خوریت آپ کی بالتیکی ہوٹرہEveryone آپ کی بڑھنا آپ کی بڑھنا آپ کی بہتہ آپ کی بڑھنا در ایک آپ کی بڑھنا آپ کی بڑھنا بنے انگلے جملے پہ تمہیں فرق لگا اتنی خموشی کے بعد مجلس ہوئی نہیں نا جاؤ پھر انگلے جملے پہ اسے بڑی کارنا ملی پھر میرے مولا نے مجھے خیرات ہی نہیں دیئی ہے ان کی وجہ سے نہ دینا یہ ہاں اولائے قوم المنافقوں یار فضون علیہ قلی سے گزر رہے تھے قلی سے گزر رہے تھے علی کی شکایت کا رہت ہے بات اچھی لگے پھر بولنا ضرور ہے فسی عربی میں کہتا ہے یار رسول اللہ کتہ ضرور ہو لیکن علی کی شکایت نہیں خرکتا مگلے جملے پہ لگتا ہوں پھر اٹھے گا مرتبہ کو کھے با گئے شبیقہ پھر اٹھے گا یار رسول اللہ کتہ ضرور ہو علی کی شکایت نہیں کر سکتا برطاس ہی نہیں کر سکتا میرے پاس ملکے نہ رہا اگر تو بات اچھی لگے دو گھنٹے تو مجھے ہو گئے دو گھنٹے کم پھنا تھا کامس کم دو گھنٹے پھنا ہو گئے نا میں جتنا تو گے پڑھوں تھا آپ مجھے جانتے نہیں ہیں ساری رادی آپ بندے اٹھیں گے ہی نہیں کہیں گے پڑھو بار بار کہیں گے اللہ بھر مرتضاء نے اس کے بعد یاسوب پاس ایک جملہ کہنا علم ہے میرے مولا پاس کا شبیقہ ہے بندوں میں نا دیواروں کو رسیوں کے ساتھ پاندو جب میں مولا کی بلایت جیس جملہ پڑھنے لگا مولا کی بلایت کا الفان جیس جملہ پڑھنے لگا یہ رسیاں توڑ کے بھی نہیں کلا گے لیکن ایک بات ضرور رکھنا کتہ کا بات سن گیا نا کتہ کا جا رسول اللہ کتہ ضرور ہو علی کی شکایت پر داخش نہیں کر سکتا تو پھر آج کے بعد لگنا ان کی قلی میں کوئی علی کی شکایت کرتا نہ رہا ہے سمجھ لینا کچھ نہیں سمجھ لینا کچھ ہاں سمجھ لینا سمجھ能گی سمجھ能گی موسیقی 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 آپ سلامت رہے ہیں پاس میری ماں سنو جاری مدد حق آئے آپ نے شیر کہا ہے ختم کیا سگے سنو سنو یاری تیرا چانہ والا دیت ہے تیرا چانہ والا دیت ہے تیرا کشمالوں پر سمجھنا تیرا کشمالوں پر سمجھنا بارا کالیاں تیرون چلنا نظر 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 منوں کے من مجلس کا حصہ نہیں میرے بھائی سرور نے کس کا شیر پڑھا کلندر بادشاہ کا پڑھا انہوں نے اینڈ کیا ہے سگے کوئے شیر یستانم اس سے اگلا چملہ میں پڑھتا مسارے نہیں پڑھوں گا پڑھیں مر جائیں گے فوت ہو جائیں گے تبرستانی آگے بھر جائیں گے مجلس سے اگلا چملہ سے خلال شہباز کلندر نے یہ جو کائنا کہ سگے کوئے شیر یستانم آگے کہتے ہیں اللہ علی 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 الل میں نے کہا کہ اس سے آگے یہ ہے میں آگے پڑھوں اس سے آگے میں پھڑنا شروع کروں تو پھر تو رہی ہوں میرا حصول ہے جو میں نے کہا دیا آپ تمہیں مارک ٹیک سناتا جاؤ سرکار علی علیہ السلام کتاب کا نام نہجل برادہ بھی ہے نہجل سرار بھی ہے چلو اب تو مانو گے خطبہ رجیہ ٹھیک ہے جناب نہجل سرار میں خطبہ رجیہ موجود ہے یہاں عربی مطن یہاں اردو مطن لکھنو سے چھپیوی کتاب ہے پورے پاکستان پوری دنیا میں گردش کرتے ہیں نظامی برس والوں نے چھاپی ہے یہ روڈ کے اوپر یہاں جاؤں تو نظامی برس ہے یہاں سے مل جائے گی اکل کے اندھے کتاب لیں نظامی میرے مولا علی نے خطبہ دیا اس کا نام ہے خطبہ رجیہ میں سارا پڑھنے جاؤ تو مجھے دو دن چاہیے سرکار علی علیہ السلام ممبر کوفہ پہ آئے خطیب عضل بن گیا ہے کبری آئی دیور ہے مشیر کی آنکھوں میرے مولا علی نے جملہ پڑھنا شروع گیا خطبہ دینا شروع کیا بسم اللہ رحمان الرحیم ان اللہ رحمان الرحیم ان اللہ علیہ علیہ السلام دینا خطبہ دینا شروع گیا ہے ہم کروں مجلس نہیں پڑھتا خود میں پڑھتا ریکارنگ لے کے جیک کرلی اور آپ کی بھی گلتی ہو تو مرتدہ کا قتل محسن 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 محس موسیقی 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 اپنی اونگلیاں گھسیڑیں اٹھایا پھینکا دو اونگلیوں کی طاقت آج تک درے خیبر ملا نہیں اے 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 کم نے فاسد تھی اس جملے میں ایک نوانی سمجھا نہیں ملا نا اے یاو میرے لیے میرے اتنے لوگوں نے مجھے کہا جنابیاں باس کا جملہ پڑو جنابیاں باس کا جملہ پڑو آجائے تو میں روکتا نہیں جنابی عباس علمدار باس شاکا میں جملہ پڑھنے لگوں جسے سمجھائے گی وہ اٹھ کے بھی بولے دان تھوڑی ہے نہ بولے چپرے اس کی دان ہے میرے لیے بات اچھی لگے پھر بولنا ضرور ہے اور سبین کے میدان میں جب جنابی عباس لڑنے کے لیے جانے لگے نا یہ باتیں بنی ہوئی ہیں بات سن کرلے بات پورا ہے بات سن کو پہنا کچھ کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں تھوڑا سا بڑا تھا تھوڑا سا بڑا تھا مالک اشتر ہے علی کے لسکر کے تھانا عباس نہیں مالک اشتر ہے مالک اشتر کہتے ہیں عباس یہ تو تھوڑی سی پڑی ہے سیرا پہنی کا یہ تھوڑی سی پڑی ہے جنابی عباس نے جلال میں آکے اتار کے یوں کر کے طاقت کی طرح پھار کے جب زمین میں پھینکینا علی کا سارا لسکر حقا پکا رہا گیا کالوہ کو نرم کرنے کا موجودہ تو تھا وقت دعوز نبی کے پاس کا اپاس حلم دعوز جاتے ہیں میرا جملہ بڑا کیمکی ہے کوئی نہ بولے صرف دو بندے کو ملیں گے پورے ہزاروں کا اعتماع ہے جہاں تکلی بولے دائے پائیں جہاں تک آجاری نظر دڑا بندے ہی بندے ہیں میری باپ کسی کو تو چھ لگے کی نا جنابی عبال بیٹا جدر جگہ ملے ہو بیٹا جملہ دائے نہ کرنا خدا کے لیے میں نے میرد کر کے جملہ کہنے لگا ہے وہ جو بندے مجھے کہتے ہیں مولا باس کا بندہ ہے جو میرے مولا باس کے بلان بیٹھے ہو جو ان کی سجاد کے قائل ہو جب جنابی عباس نے زرا کے پڑے ہوئے ٹکڑے کو کارک کے زمین پہ پھینکانا مالک ایستر تڑپنے لگے تڑپنے لگے کہا عباس یہ تو موجہ تھا دعوت نبی کا ان کے ہاتھوں پہ لوہاں نرم ہوتا تھا عباس مسکر آکے کہتے ہیں جا جا مالک ایستر ابھی بھی مجھے پہچانا نہیں ہے جب دعوت نبی لوہاں نرم کرنے لگتا تھا میرے باب علی کا باسنا دیتا تھا آج مائے باس نہیں مائے خودلی آج مائے خودلی کہ جنابی عباس نے حملہ کیا کارک کے تو ملی کہ جنابی عباس جب لڑنے گے تھے اور لشکر شاہ میں سے کسی کو پتا چلا تھا جناب عباس نے حملہ کیا کار کار کے پھینکے نہ دور دے تھے کہا دور دا کیوں اگرہ میرے پیچھے علی ہے میرے پیچھے علی ہے میرے پیچھے علی ہے جناب عباس نے ہم لوئے کے کلے کو دونڈے والا میں علی ہوں باتیں اتنی ہیں میں عبداللہ ہوں حضور کا بھائی ہوں عمیر اللہ ہوں خاندر اللہ ہوں اللہ کے خدانوں کا امین بھی میں ہوں خاندر بھی میں ہوں اللہ کی قسم اللہ کی قسم کھا کے جملہ کہنا میں نے جیسے دن کوئی کھل کے بات کہتی نہ بندوں نے برکاشی نہیں کرنی یا وہ عظیم ہے یا یہ عظیم ہے جملہ بڑا قیمتی ہے میں نے ساری باتیں چھوڑ دی یہ بھی کر سکتا ہوں میں نے اتنا گزوہ پڑھا مصارا پڑھوں مجھے گھنٹ ہو جائیے نہیں ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں تو اتنا بڑی بات نہیں سمجھے آپ وہ کہتا ہے الحمدللہ حرم العالمین رحمہ الرحمن الرحیم والے کے یوم ازدین انا حاشلو یوم ازدین قیامت والے ترجمہ سدھو مول بھی تمہیں بتاتا نہیں میری آواز جا رہی ہے سارے سن رہے ہیں علماء بیٹھے ہیں سوچ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کھوکی آگا ہے جیسے اچھا بگ رہا وہ میرے ساتھ بولے علی فرماتے ہیں قیامت والے دین ہر ہر مردے کو اس کی قبر سے اٹھانے والا میں علی ہوں اللہ کی قسم کو اٹھانے والا میں علی ہوں قبروں سے کون اٹھائے گا آپ مجھے بتاؤ قیامت والے دین قبروں سے کون اٹھائے گا اللہ بے شک بولو اللہ اٹھائے گا آؤ مرتضی سفیکر پہ ممبر قطی سے رزینے پہ پیٹھ کے دو گھنٹے اور مزا نہیں کتنا ٹائک ہو گیا مجھے پڑھتے ہو گئے سوا دو گھنٹے ہو گئے سوا دو گھنٹے ہو گئے اس پہ خاری سوا آپ مجھے لگی ہو اللہ بکار کے تاثیر پہ دو گھنٹے ساتھ ملائے دو گھنٹے ساتھ ملائے دو گھنٹے ہو میری بات ہوتا ہے میں اتنی بہتنی بہتنی بات کروں گا اتنی بڑی بات کروں گا تو میں تمہیں اس لیے کیا میں نے ایسی بات اس لیے کیا تاکہ تم تمہارے ذہنوں میں سے بوجھ کم ہو تاکہ میری بات کو اچھے طریقے سے اچھے طریقے سے آپ سمجھیں منا کچھ شبتہ فریشو کرنا ذہن مطمئن ہو رہا ہے میری بات اتنی بڑی بہتنی ہے بات کہا جی بھلا رہی نا کیا پڑھ رہا تھا حاشر کون ہے اللہ حاشر ایسے اللہ کا نام ہے نا حاشر اللہ ہی اٹھائے گا نا عقیدہ تو یہی ہونا چاہیے نا کہ اللہ اٹھائے گا کیونکہ شیعانِ حیدرِ جنار توحید پرست ہے ہم سے زیادہ توحید پرست میرے دن میں یوکمانہ سمجھ گیا سمجھ گیا اور یہ بات ساری ٹین مارک اوپن ہے اندر پوری گلی محلوں میں لائف جاری یہ بات بڑی تیمتی ہے اللہ حاشر ہے جاؤ مولویوں کے دروازے بچاؤ دقل باب کرو لکھنا ہوا لو انہیں کہو جاؤ منہ گھروں سے اللہ کے نین نانوے نام نکالو اپنے منہ گھروں سے اللہ کہہ آپ کو کوئی کوش نہیں کہہ آپ کوئی تاریخ رقم کرنے لگا کیونکہ آپ یہاں کے سیاستان ہیں آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ گا ملکوں کو تمہارے ہیں کہ یہ مولوی آپ جائے مولوی صاحب اپنے گھر سے کو معلوم ہو گیا نا جو معلوم ہو آپ نے کہا لاؤ 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 نین نانوے نام نکالو ابھی گھروں میں جا کے دیکھنا سارا لکھا ہوگا اس میں ڈھونڈنا اس میں لفظیں ہاشر نہیں ہوگا اس میں لفظیں ہاشر ہے ہی نہیں تو پھر قیامت والا دن اٹھائے گا اللہ نہیں اٹھائے گا نا مولوی صاحب اٹھائے گا صاحب اٹھائے گا اللہ علی برما دے ہیں اورہا ہوشی رو جو میں دن قیامت والے دن ہر مردے کو اس کی قابل سے میں علی اٹھاؤں گا اٹھنے والے دو چار نہیں ہوگے کمیلہ منسٹر تھا دو چار نہیں ہوگے لاکھوں کروڑوں عربوں ہوگے علی برما دے ہیں ہر مردے کو اس کی قابل سے میں اٹھاؤں گا تو پھر نان نہ پڑے گا جہاں قابل ہوگی مالی ہوگا چاہتاکن ہوگا مالی ہوگا چاہتاکن ہوگا چاہتاکن ہوگا مالی ہوگا مالی ہوگا مالی ہوگا مالی اس کے لئے نہیں اگلی باپ تم تھاکرے ہو بشری طقادہ ہے اگلی زملہ تمہیں خودی اٹھائے گا جاہتاکن ہوگا جہاں مردہ باہلی قابر سے اٹھے مردان دھرم پاس قابر سے اٹھوں بھائیں قابر سے اٹھے کوئی بھی علی فرمادی اٹھاؤں گا میں تو ماننا پڑے گا جہاں قابر ہوگی ماں علی ہوگا جملہ میرا اتنا وزنی ہے کہنا میں نے آرام سے ہے داکھ دل کرے تو دے دے نا ورنہ تمہاری داکھ سے تمہیں پہلے دن سے راضی ہوں جملہ میرا بڑا قیمتی ہے جو کروڑوں عربوں قابروں پہ حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے اگر مکہ میں چالیس جگہ کھانا کھالے پھر تاجوں میں نہ مرنے اے خالے تو تم چالیس کو رہتے ہو علی آلمین پہ حاضر آئے علی آلمین پہ ناظر ہے آخری بات کرنے لگو تمہاری تھکاوٹ کو دیکھ مردنا آخری بات کرنے لگا ہے ٹھیک ہے نا آپ تھکنا نہیں آخری جملے ہیں میرے کیونکہ ہم نے صبح پیاری کرنی ہے جانا مہمان دوست آپ آپ سارے آئے ہیں ان کا بھی تو خیال ہے نا میں نے دھائی کینٹے پڑھ لیا لیکن اب جانے سے پہلے میں اگر اپنی بات نہ کرتے گیا تو پھر بیٹا کیا باقی بات ہے تو ہوں گی پرسوں اچھا میں نے ابھی تاکہ اس کا ترجمہ ہی کیا جو میں نے آئے تو بڑی میں نے اس کا ترجمہ ہی نہیں کیا میں نے دھرون ہی تنی بنائی ہے کہ میں نے بات ہی تنی بڑی پرسوں کہہ دی نہیں ہے کہ پھر اس کے بعد تلن ٹوٹ جائے گا چالیس جگہ نہیں ہے ابھی نہیں چالیس جگہ کھانا کھا لے تاجوں نہ کرنا علی نے چالیس جگہ کھانا کھایا آپ علال غازم صاحب کے بھائی کہتے ہیں کہ بے شک کھایا بھائی میری آواز سن رہے جانتا ہم جانے یہ سنیں گے کھایا مسجد میں آئے سب سے پہلے دعوت سلمان نے دی مولا کل روزہ میرے ہاں افتار کا نبتیں اٹھ کے دعوت دیں گے پھر بھی تھوڑی ہے اتنی بڑی بات سلمان نے کہا روزہ میرے ہاں علی نے وعدہ کہاں گے کمبر مکناور ابوزہ علی نے کہاں گا آنگا آنگا مجز سے نکلے ذات مصطفیٰ میری کل روزہ میرے ہاں آنگا میں زیادہ لمبی چوڑیاں میں نے بات کرنی نہیں تم ساری باتیں مجھ سے زیادہ جانتے ہو سرکار چالیس جگہ کھانا کھانے گے میں نے ساری واقعات آدھے کھٹے کا واقعہ سمیٹھ کے بھائیلن اے دو جملہ میں نواب صاحب دے لیا آپ کی ثقافت دیکھ کے آپ کا احساس کرتے ہوئے کہ آپ کا جو مرسیہ آسانی کا جذبہ نہ دب جائے میرے خواہ میں بیٹھ بیٹھ کرو لکھنو والوں کو چاہیے جوانوں کو چاہیے مرسیہ سنو یہ سنا کرو اے میرے اتر شعور پیدا کرو تاکہ یہ ثقافت قائم رہے نہ لکھ لوگی اور فقط یہ میں جو جو بندوں نے میری ذمہ داری لگائی ہے فقط ایسا نہیں اپنے کردار سے بھی مکانا ہے کہ میں علی کو آگا ہوں جہاں سے گلرتے ہوئے ہونا اپنا لباس ایسا رکھو اپنی چال ایسی رکھو اپنی گفتگو ایسی رکھو پتہ سے دیکھے علی کو آنا ہوں علی کی علیہ باہت سے رحمت بنو باہت سے زحمت نہ بنو پہنچ گیا نا پیغام جس سے تیرے زندگیوں ساروں کو جو 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 سے نمجھے کامل ساروں کے پیغام گھما گھما کے دے دی آخری بات ہے مرتضا کی صرف آخری بات افطاریاں ہو گئی ساتھ مسجد میں کھٹے ہو گئے بندے یہاں نہیں رہیں گے مرتضا کی آخری جملے تھے ادھر نہیں رہیں گے اڑ جائیں گے اسلام علیہ وسلم اب مصافہ ہوتا ہے نا بار میں یہ سنت ہے نماز کے بعد مصافہ کا مصافہ ہو رہا ہے جناب علیہ السلام سے بہتا ہوں شکریہ کیا آئییییاں کیا آئیییتا شاتوں نے کھڑے گیا شکریہ شکریہ آفتاری کا شکریہ خرق وہ کہتا میرے گھر تے اب بیعت نہیں شروع ہو گئی وہ کہتا میرے گھر تے وہ کہتاہ میرے گھر تھے وہ کہتاہ میرے گھر تھے جب چالیسہ ہوتیس بندوں نے رسالیتنatif بندوں نے تgueش کرنا رسالیتناف Jon enormous کہ میرے گھر تھے سارے کٹھے ہو کے مصطفیٰں سے گھر پائے آگے مصطفیٰ سے گہتا ہے یہ کہتاہ میرے گھر تھے آپ کو تبضیح کرنا اور جب زالت مصطفیٰ کے سامنے کہانا میرے رانی بھائیو کہانا کہ یہ میرے گھر دے کہاں عزت خدا کی قسم جس وقت کی تو مماد کر رہے ہو ہمیں تو میرے ساتھ ہے ہمیں تو میرے پاس لے گئے کوئی دکھائے ہمیں تو میرے ساتھ دے گا ہمیں تو میرے ساتھ دیں گے مجھے پورے علاقوں نے دا دے دی تمہاری یہاں کی گورنمنٹ دے دی یہاں کی گورنمنٹ کو بھی سلام ہے جو عزت داری کے لئے تعاون کرتی ہے اسے بھی میرا سلام جاتا عزت داری کے لئے تعاون کریں اسی کے ساتھ ہونا چاہیے عزت داری کا تحبت ہونا چاہیے ہم اسی کے ساتھ ہے جو عزت داری کے ساتھ لیکن بات بڑی قیمتی ہے انتالیس رو ہو گئے مصطفیٰ کہتے ہیں جس وقت کی بات ہے علی تو میرے ساتھ تھے دروازے پہ جکل باب ہوا انتالیس رو ہو گئے بابا تیری نبوت کی قسم جس وقت کی باہر گئے ہماری 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 انتالیس تمام ملتا ہے سومر میں جو میرے مولا نے دیا ہے بی بی کہتی ہے علی گھر سے نکلے نہیں ابھی گفتگو ہو رہی تھی اڑ جاؤں گے جبرائیل کے ساتھ اگر بات اچھی لگی ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی جبرائیل آ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے قدموں صفح جس لگ کی باتہ لی تو صدرہ پہ تھے صدرہ پہ موسیقا 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 محمد 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 صدام ہے ان کی آل پہ درود و سلام ہے ان کے ذکر پہ درود و سلام ہے ہم تو کناہ آرہے ہم نہ رہیں گے کئی آئیں گے ہم جہ سے چلے جائیں گے علی کا ذکر کال بھی تھا رہے گا ادم سے ہائے گا اب بطاق رہے گا جو پھر دیکھو جس نے مجھے خیرات دی میرے مالک رضا بادشاہ نے سرون نے ابو زب نے سب نے کانا واقعہ پڑھنے کو اتنے بندوں نے مجھے واقعہ پڑھنے کا آئیتنا بندوں نے خابر پڑھنے لگاؤ اس سے زیادہ نہیں میں پڑھوں گا وہ یہ میرا واضح اس سے زیادہ نہیں پڑھوں گا کیونکہ اپنے جوانوں کو نہیں دیکھنا صبح انگریش بیٹھے ہیں وہ میرا درس ہے جو کہتا ہے نا مرتضہ درس نہیں دیتا جتنے جوان بیٹھے ہو گئے ساتھ جتنے جوان تمہیں واسطہ ہے محمد والمحمد کا اللہ کا برمانہ سفید بیش کی حیاء کیا کرو کیونکہ اللہ بیر کی حیاء کرتا ہے تجھ کے عواز کی کرم نہیں تو مجھ سے یہ بھی سیکھ لیں مجھے یہ کام بھی آتا ہے خدا کا خوف کر اس کو تو ٹھیک نہ دھائی کہتے پا تیرا سپیکر دیواز دے گیا مجھے تو شک پڑ گئے تیرا سپیکر بھی مؤثر ہے میرے مولا کی خیران رہتے ہیں بس میری پہلے بات توجہ سنتی ہے خدا کی رہی مدرکوں کی حیاء کرنی ہے سفید عزیش کی آگے اونچی آواز سے نہیں مولا یہ جو سفید عزیش بیٹھ ہیں ان کی عزت کی آگے کیونکہ ان کی حیاء اللہ کرتا ہے کرنی چاہیے سمجھا رہے درست دیں مولا کی بنایت کا اثر ہے مولا کی بنایت بڑوں کا عدد سکھا دی ہے ہم جب سے کردار سے بتانا نہ گلی کی بنایت کیا ہے اگر بڑا کچھ کیا ہے یہ کوئی بہت نہیں بزرگ ہو کوئی بہت نہیں آپ خلا مت رہیں اگر میرے سے محبت کرتے تو بزرگ کو عمید ہو کرو مالا کا اکرام کرو خونچی آواز میں بات نہ کرو میرے مولا رضا کا ایک نوکر تھا نوکر نام تھا عبداللہ عبداللہ نام تھا میرے مولا کا بزرگ کا تشت لے کے جاتا تھا بزرگ کرواتا تھا بس ساری باتیں پڑھو بہت وقت چاہیے نہیں وقت میں نے واقعے کا تھوڑا سا مانگا سانس دلارہا ہوں کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو اٹھ کے دعا دنہ دے یہ خیرات ہیں بندہ بڑے گول بولے بڑا بول میلان دنیا میں زلیل و رسوہ ہو جاتا ہے دنیا میں زلیل و رسوہ ہوتا ہے بڑے گول بولنے والا جب خیرات مانگ کے جبلہ کہا جائے وہ خیرات دینے والے پیکٹی ہوتا ہے یہ تو خیرات دیتے ہیں یہ محمد و آل محمد تو ان کا فائد ہے کہ آپ میرے ساتھ بولتے ہیں وضو کرواتا تھا بڑا ہو گیا جوانو آپ بڑے نے مرکالی کی ولایت جوان کر دیا اس لیے میں کہا جوانو یہ جو بڑے جوان بیٹھے ہیں کور سے سننا کمر چھکی کہتا مولا بڑا ہو گیا ہوں اجازت دیجئے باقی کی زندگی بچوں کے ساتھ مزارو ٹھیک ہے تو اللہ جا حک خدا کے لئے ایسی سننا حک کوئی حکم ہو کہا مولا ساری زندگی آپ کی غلامی کی اس سے بڑا شرف تو کوئی ہو نہیں سکتا گھر جا رہا ہوں اتنا کرتی جئے کہ میری ساتھ نسلوں تاک ریزت کی کمی نہ ہو جو جنوں پہ بولے گا چاہے مردوں کو مسکول ہو جو اگلے جملے پہ بولے گا اسے ساتھ نسلوں تاک کبھی ریزت کی کمی نہیں ہو ہر ساتھ مولا رضا کے حرم پہ جائے گا جب کارا لولا بس یہ کر دیجئے کہ ساتھ نسلوں تاک ریزت کی کمی نہ ہو بس اطرا کہنا تھا میرے مولا رضا مسکرہ کہتا ہے عبداللہ وہ سامنے میری جوتی پڑی ہے لے جاتے میری جوتی لے جا میری جوتی لے جا میری جوتی لے جا آپ نے دعا کر دی مولا حسین کریم کرم فرمائے کے بزرگ دعا کرے جوتی اٹھا کے لے جا تیجئے ساتھ نسلوں تک رزق کا بددبست ہو گیا یہ باقی ہے مجھے پسند ہے ہم دعا کرو جو باقی مجھے پسند ہوگی میں اسے پڑوں گا کیسے ایسے ہاتھ پکڑ لو اجاز عباس کو بلا کے اجاز عطر کو بلا کے فیروز کو تیب کو سارے بھائیوں سے کوئی ہاتھ بنا کے کھڑے ہو جائیں تو انہیں بولنا نہیں یہ پھر بھی بولیں گے انہیں بادو یہ پھر بھی بولیں گے جوتی رکھی میرے مولا رضا بادشاہ کی سر پہ عبداللہ نے جوتی رکھی سر پہ جبلہ چھا لگے پھر بولنا عزتدار ہوتا ہی وہی ہے جو ان کی جوتیاں سر پہ رکھیں رکھیں گے ایک بہتی ہے میں تھا لگا نہیں اب بیٹھے بیٹھے تو میں اس قول ہی کو جملہ کہنے لگا ہوں جو علی کا کھا کے علی کھاں کے نہیں کھاتا ہے اسے برکھیں جوتی رکھی سر پہ چل پڑا جنگل میں پہنچا جنگل میں پہنچا سامنے سے ایک تاجر آیا دنیا کا ہر بچہ اس کا نام جانتا بڑا بھوڑا جوان ہاتھ میں ستر اونٹھوں کی مہار امبر اور کستوری سے ردے ہوئے لوگ اس کی ملتیں کرتے تھے اپنے اونٹھ لے گئے ہماری گلی سے گلر جا مہین و موطر رہیں گے نام ہے معروف کرکی معروف کرکی تم نے اچھل اچھل کے تا دینی اگر پاس سمجھ آئی ورنہ میں طالب ہوں کوئی پاس دعوی میرا دنیا کی دین پہ مجھے فخر ہے ان کی عطا پہ مجھے فخر ہے سامنے سے معروف آئے دیکھا پہننے والی چیز ہے سر پہ رکھی ہے پہننے والی چیز سر پہ رکھ رکھ دیمانہ ہوگا آواز دے کے کہتا ہے معروف او مندر خدا میرے قریب آ جس کے سر پہ امام رضا کی جوتی ہو اس کی شان ہی نرالی ہوتی ہے آگے سے آواز دے کے کہتا ہے کام تجھے ہے تو میرے قریب آپ کا SIAT حاضر دیں اچھا ایک said یہ جملہ بارکہ ڈھنے ٹھنے آپ کی مرطلہ کے جملے کو کام تجھے ہے تو قریب آ وہ ہے اتنا ہوتا کمار بہتگا ہمیں باہ رہے چل لیکی یہ تو پہننے والی چیز ہیں یہ جوتی سر پر رکھ کے پھر رہی تو پہننے والی چیز ہے آپ نے دیکھیں یا پہتا habits یہ غشات جوتی ہے سلطان الارب والعجم کی سلطان الارب والعجم سلطان الارب والعجم اسے کبھی خالی نہیں لٹائے گا یہاں جو مجلس میں مرد مستورات جو بھی پیٹھے ہیں انہیں کبھی رزقی کمی نہیں ہوگی میں یہ ساوے سے کہہ رہا ہوں ایک خیرات امام رضا پادشاہ کیا جا کے سایسا کر کے نومر جس نے جو مانگا اسے ضرور دینا تاکہ آپ کے نوکر کی عزت رہ جائے خدا کی قسم کا کس کی جوتی مولا کی مولا کی بھیجے گا آگے سے عبداللہ کہتا اگر قیمت اچھی ملی تو سوچوں گا آگے سے مارو کہتا قیمت وہ دوں گا پیری سات نسلوں تک ریزق کی کمی نہیں قیمت بھیجے کمی destru permanently موسیقی 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 کہ مولا ستر اونٹھ دیئے امبر اور کسکوری کے ساتھ نسلوں تک ریس کی کمی نہیں ہوگی کہ یہ بھی کم ہے کہ کم ہے کہ مولا اس کی قیمت کیا ہے کارش بھی اس کی قیمت نہیں ہے کہ اس کی قیمت کارش بھی نہیں مولا کیسے آپ سے نے سنا کے لئے حیدر آباد دکھر میں جا کے بتانا ہے دنیا کو بتانا ہے کہ یہ بات حیدر آباد دکھر میں مرتضان کی مولا کارش بھی قیمت نہیں تا تجھے پتا نہیں یہ وہ جی پی ہائیدہ مصطفیٰ پینڈ کی عرش پہ چلا گیا اگر میں آل محمد کی جوتیوں پہ سرے پڑھو نا ہے ان کی جوتیوں پہ سرے پڑھ جاتے ہیں سنگی جوتیاں بھی رسک دیتی ہیں اچھا اچھا بس دیکھنے کوئی بات نہیں سمال لو کا آپ کو مولا سلامت رکھے سرکارا جہدی صاحب بہت جملہ کونگا پوری دنیا کی ٹکٹے بنا دو ساتھ لکھ لکھ کے دو گئے مرتضان کئی باتیں اپری ٹرائیول ایدنسی میں لکھ کے دیا کرو گئے کہ ہم مرتضان یہ جملہ کہا یہ جملہ کہا ایسی بات کیا میں لگاؤں دا لے لی جوتی دونے جی مولا رکھ سر پہ آزار باندھ لے اسے باندھ لے اب جوتی لے کے پاندھ لیں میرے مولا رضا کہتے ہیں جس بندے نے دو گھنڈر پنٹالیس منٹ کے بعد بھی مرسزا پہ داد رہ دی وہ پھر اپنے آپ کو سوچے جا کی کہ مرسزا کو داد مرسزا کو تو دینی نہیں مولا کے فضائل پہ دینے بس جملے ختم ہوگے ہم بی پی بھی تھکنے لگی میں بہت زیادہ بات کرنے نہیں لگا سر پہ باندھ دربان بن کے کھڑا ہو جائے اب دربان بن کے کھڑا ہو جائے اس سے بڑا فضائل میں نے تاریخ پاکستان میں کبھی پڑا ہی نہیں بندوں نے اٹھ کے تیرہ تیرہ منٹ تک مجھے داد دی میں نے کہا نہیں یہ بھی کم ہے شاید لکھ لو میں میری حسرت بوری ہو جائے سر پہ رکھا دربان بن کے کھڑا ہو جاؤ جملہ بڑا کی بیت توجہ کر کے سن لینا مولا حسین اس سے بڑا فضائل میں دے سکتا اچھا لگے تم خود ہی بتاؤں گے کہ اچھا لگا جوتی سر پہ دربان بن کے کھڑا ہوتا تھا مولا رضا جماعت کراتے تھے معروض جوتی سمیت پڑتا تھا مولا رضا جاہ سضیح مولا regulators مولا�wy میں نے کتنی محنت کر کے دو گھنٹے پچاس ملت پڑھ کے ہاتھ بڑھ گی گا تو ہوں کہ یہ جملہ میں نے مسائب اتنا بننا اور تم نے رونا اتنا تو بیٹیوں نے چاہنا ہے میں خیرات میں حدیث مانگتا ہوں آلوی یہ تو ہے ہی نہیں خیرات ہے لیکن یہ جملہ سنے نا اس پہ بولنا ضرور میری تیر گھنٹے کے محنت کو سایاں نہ کرنا جملہ میں بولنا ضرور ہے اچھا لگے خدا کے لئے بولنا تمہاری عقیدت کو سلام ہے تمہاری معرفت کو سلام ہے فضائل میں آنسو آ رہے ہیں لیکن مرتضان فضائل کا اتنا بڑا جملہ کہنا خدا کے لئے خدا کے لئے اسے فضائل سمجھ کے سننا نماز ہوتی تھی جماعت کے ساتھ ہوتی تھی معروف جوتی سمیت پڑھتا تھا آپ کی زندگی ہو معروف جوتی سمیت پڑھتا تھا جوتی سمیت پڑھتا تھا جوتی سمیت پڑھتا تھا پاکستان سے گروپ کیا تھا علماء کا انہوں نے جا کے آیت اللہ باجیشر پوچھا کہ یہ نماز پڑھتا تھا معروف جوتی سمیت پڑھتا تھا اٹھ کے بھی لکھنو بولے تو دانت کام ہے اگر مسائب کی رکت آتی تو مرتضان کچھ نہیں کر سکتا مرتضانے دین کھنڈے لگا کے میں نے اس در کے جملہ کہنے لگا ہے تا وہ جو معروف جوتی سمیت نماز پڑھتا تھا ہمیں بتاؤ تو صحیح اس کی نماز ٹھیک ہے یا پاتل ہے نماز ہوئی یا پاتل ہے آج تو آپ رجل کیا جب تم پاکستانی دیمانے ہوتے ہو اس جیسی کوئی نماز ہوئی نہیں سکتی کیونکہ سر پہ ہمہ میں رضا کی جو دن تھی مجھے کہنے کا ہاتھا ہے آلیم 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 آ موسیقی 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 بس دل میں یہ بھی سوچھ رہا ہائے بھی کرتے رہا اور یہ بھی سوچھ رہا کہ جس کی جوتی آئے نماز باطل نہیں ہوتی اس کا نام آئے تو کیسے باطل ہوگی بس جی سمجھل الیلائی سیر علی و علی و علی و علی و علی و علی کو بچانے کے لیے علی کی بیٹیوں کی چاند رہا علی و علی و علی و علی و علی و علیamı کو بچانے کے لیے حسین و مبینا کیا اور میجے آج نے کہا گیا ہے کچھ میں نے پہنے 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 گھر باب مولا حسین کے پردے ہیں کوئی شام بالی بی پی کے پھر مصبوبہ کے پڑھنے سے رو کے تو متنا چپلالی کی بیٹیوں نے چاہنا ہو ہتنا رو اتن ہا رہے گیا سہران کا بیٹا ہوتا ہے آگرے مونوں دیکھنا رکھنا بھی تربل آفتا ملگی ہے مصبوب آتے ہی آجلی کی گیٹیاں بھی آکر دیکھیں گی آنکھیں چھپا لینا تربلہ بن جائے گی تربلہ رہے گیا نا سہران کا بیٹا ترے خیمہ پہ حسین آئے آگے سلام کر کے کہتے ہیں اسلام علی کے یا سائنہ کو ویا مرکل سوڑے ویا امہ ربا ویا سکینہ کو علیہ اللہ علیہ السلام اور سکینہ میرا آخری سلام اب جنہوں نے آیا کہ جب آخری سلام بن جایا نا اب بیٹا جلدی کر حسین کو خیمہ میں بھولا حسین خیمہ میں آئے نا مبین جائنم نے کہا کرگن چھے کپڑا ہٹا حتہ دارو جو کپڑا ہٹایا نا تیرا قرطم آبو سے لے گے مبین جائنم کہتی ہے کہ مجھے نا سہارا موسیقی 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 اللہ جانے روئے دی پھڑ کے رولوں میں دی پھڑوں کل وہی روئے کم جو رہے کم وہ سچا تیری میری کسی کی آخری رات ہو سہراب اس کے بیٹھے کا کچھ ساتھوں دے دیں اللہ جانے کم کوئی رہنا رہے ازداد امام قیار ہو کے آئے حسین آئے حسین اللہ جانے کم آپ سمجھے گی بار بار بابی حمیر کہتا ہے بار بار خائم اینکر بار گر جاتا ہے گر جاتا ہے اندر سے خائموں سے آواز بڑی عجیب آتی میرا جگر پھڑتا تھا آواز کیا تھی ہر بھی میروں کے کیا تھی ہائے غربت ہائے غربت میرا حسین اُجھے چھوڑ کے جا رہا ہے بی بی سکینہ رو رو کے کہتا ہے موضان ہے تو بابا ناردہ میں کس کے آخر ہوں نہ رہو گی میں تو تیرے سینے پر سونے کی آتی ہوں تیرے جانے کے بعد سکینہ کہا سوئے گی سیرا بیانا لوگ اگر سیرا ہے تو یہ گرگلا بن جائے گی سنرے پھڑتا تھا ہائے غربت ایک مسلمر میں نے کو ہائے خوسین ہائے خوسین خطہ دارو خیمے سے نکلے کیا منڈ رہے شپیل پراند ہوئے خیمہ کے طر سے جیسے نکلتا ضرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررن ہمارے کھڑوں میں ہوتا ہے کسی کا بھائی باپ مر جائے گا کہ نادا نکلتا ہے میں نے چار بھائی کو پکڑ پکڑ دیکھا کہ نہیں جانے دیں گے نہیں جانے دیں گے حسین اٹھانے سے نکلے کبھی بھائی ماں بات بھی ہو کبھی پر سون آتی ہے کبھی روزن آتی ہے کبھی بھی بھی نماز آتی ہے وہ دیکھا کہ حسین ہمارا جائیں گے حسین ہمارا کوئی مہینہ بات وہ قدر سے پہلے کا خاندہ ملہا 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 میں بھی کوئی خانہ ہونہی آج کماری خائدے گا مدst اللہ ہائیڈی آتی زہرہ کا بیٹا ہی ہے مہم آیا اپنے کھوڑے کے پاس باقی قسم جن کربلا بن جائے گی ہے ہمیں پاس سمجھ آگئے کھوڑے کے پاس آگے رکھئے گا خوزین کبھی دائن دیکھتے ہیں کبھی دائن دیکھتے ہیں جب سوار کرانے والا کوئی نظر نہ آیا نہ اقتل کی جانے مو کر دے کہتے ہیں میرے آدمان میرے آدمان میرے آدمان اپنے دائن دے گا کھوڑے آدن دے آج ہسے لکھاڑے آدن دے گویں میرے آیا کھوڑے آدن دے آج ہسے لکھاڑے آدن دے گوڑے آدن دے ملکت میں خریف اسے کہتے ہیں جسے سوار کرانے اس کی پہلے آنکھوں جب کہانا کبر کا سمکارہ ہو ایک برگے والا ہاں کھایا کہ کون کا مہدہ انا بائی جانب سمال کرائے گی اور جان قریب ہو گیا جانب خیمے سے باہے اسے پکل اسے پکل ہوگی اسے پکل ہوگی اسے پکل ہوگی آئے حسین ہوسین نے اپنے لہوار کو این لگائی ہوسین نے اپنے لہوار کو این لگائی ہوسین نے چلتا نہیں چلتا کیوں نہیں اپنی زبانے پہ زبانی سے کہتا میرے قدموں کے جانب کو دیکھا اب جا دیکھا چار سال کی سبینہ جو خوڑوں کے سکو سے نبتے کے رہی تو جانب میرا ساپا نہ لے کے جانب جو بھی گیا باپس نہیں آیا میرا پاس گیا میرا کمر گیا میرا کام سے بگیا باپس کوئی نہیں آیا پاطکا چلتا نہیں جو باپس که ٹھائی موسیقا ٹھائی موسیقا ٹھائی موسیقا بھائی مارنا تائمہ کچھے دو مجھے آج دیر سے دمیر پروک لے بھائی مارنا تائمہ بھائی مارنا تائمہ بھائی مارنا تائمہ میرے مولانے وسیعت کی ہمی بھی سکینہ سے اگر بی بی سکینہ کو کی ہوئی وسیعت سمجھ آگئی نا پھر اداپر کے انگر بھی حسین کو دیکھ کے تو ماتن کرے گا گا سمجھ آگئی سکینہ میرے چریمہ جی ماں بتا ہے سا میری وسیعت ہے وسیعت نہیں وسیعت ہے بابا حضر کرو میری شہادر کے بعد میری وسیعت ہے اپنی پکھیوں سے زید نہ کرنا کہ بابے کے سینے پہ کھونا ہے اگر تُنے چند کینا کوئی تُجھے تمہچیں مارے گا کوئی تیرے دوٹ لے جائے گا جہاں تیری پکھیوں سے جب تکر کر کھو جائے گا سکینہ قریب ہو گئی 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 جی ماں مرتل گیرے سکینہ موسیقی 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 ہمارا مر بھی جائے ہمیں پروانی حسین کا ذا بڑا ہے خدا کی قصد آئینا سکینہ نے لپٹ کے پاپا سے رونا شروع گیا تو سارے میری دردے کو کوئی بات نہیں ہمیں ہمیں حسین میں سب کچھ قربان کرنے کی آگت ہے ہائے حسین کرو حسین کی مربت میں ہائے کرو تائبانہ دیکھنا ہائے کہنا ضرور ہے کمی نے لپٹ کے رونا شروع گیا بابا بابا کونہ آیا کم اندری سکینہ ماندری سکینہ اسے اٹھا کے باغ لے جا خاکے بیسے باغ لے جا میں پڑھ نہیں سکتا خدا کی قصد تم پرداشت نہیں کرو گے تم پرداشت نہیں کرو گے کچھ ہو جائے گا ہائے حسین کرو مل کے سارے ہائے حسین ایسے گونا نامہ چکونا پڑھنے لگا ہوں میری طرف دیکھو گے تو کوئی بات نہیں ماما کے نام پہ ہائے اس کو لے جاؤں چھو دیکھو گے اس کو لے جاؤں چھو دیکھو گے کلاو کے لیے میں چملہ پڑھنے لگا ہوں یہ خنجر خماتا ہوا میری طرف دیکھو گے تو تھمجھ آئے کہ ہائے حسین کرنا یہ خنجر خماتا ہوا لے جاؤں چھو لے جاؤں لے جاؤں لے جاؤں لے جاؤں لے جاؤں بات تم باتے رو اس کو راستہ دے رو بایدی مولا اصحاری سے سیت و سلامتی دے گئے اسے کہے لے جاؤں چھو دیکھو جاؤں چھو دیکھو گے لے جاؤں لے جاؤں آپ سب تو صبر دیں میں نے شہادر پڑھ دیا کوئی اللہ نہ کرے تو جو ہونا چاہے میں پڑھو مانے ایک جنرہ کہلے لگا ہوں وہ خدا کی قسم کچھ عین سر سچنے میں رکھانا سکینہ لے لیڈی پٹھ کے رونا شروع کیا یہ خنجر خماتا ہوا آیا آیا اے ہائے خماتا ہوا آیا اس کی نظر پر ہی سکینہ پہ اس개를 اسے کہا لے ج rides بے باتون کے آئے ولا کہ ایسے ーン اس باتنerness پر ہی سکینہ اس لتاکے لے رکھانا اس لتاکے لے رکھانا 35 حرق اس لتاکے لگا ہے ان pump مجھے مولا مولا ساکرٹ ہو ساکرٹ ہوں ساکرٹ جاگروں کی مجھے مولا ساین نوازنی جو کلیگاں نگروں کیتا مجھے دنیا آنس ہو جائے ساین کھنے کھپاٹا ہوگا آنا کہتا ساین بیٹی کو تُو نے چلایا ہے سکرٹی بیٹیاں ہے وہ تو ہائے کرو گے نا مجھے تو کی بارک ہوگی آپ تُوالا نہ بجرے آپ مرنا ہاں ہو بیٹیاں پلائی جاتی بیٹیاں نا بی ہے تا پھیڑ راہے یا میں پھیڑو تا سقینہ تلیدہ ابانا جارو شمرن سقینہ کی دلخواب ہے آپ نے اللہ کے دلخواب ہے بیٹیاں پلائیں بیٹیاں تلوالا بیٹیاں بیٹی موسیقی